دوستو یہ ویڈیو کراچی کی نہیں ہے لیکن کراچی کے اندر بھی تقریباً کچھ ایسا ہی سین لگ رہا ہے مجھے تو یہ ممبئی کی ویڈیو ہے اور دیکھیں کراچی کی جو ماں بھین ایک ہو رہی ہے اس وقت اس کے لیے میں ابھی لائیو آیا ہوں اور میں ابھی میر کراچی کو بھی فون ملاؤں گا میں ہر ایک یو سی کے ناظم کو جو جو میرے ہاتھ آئے گا میں سب کو بھی کال ملاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں میرے بھائی یہ سلسلہ کیا چل رہا ہے یہ ویڈیو تو مجھے نہیں لگی بلکل بھی کہ یہاں کی ہے لیکن میں اور ویڈیوز دکھاتا ہوں جو کراچی کی ہیں لیکن سلوٹ ہے بھائی چاچا کو ذرا چیک کریں ایسی کی تیسی باوا یہ میرا بھائی یہ جب پیچھے دیکھیں سین نظر آ رہا ہے آہا آہا کراچی میں بھی تقریباً یہی ہونے والا ہے لیکن خدا کے واسطے یہاں مت کودنا یہاں کود ہو گئے نا تو ایسی تیسی پھڑ جائے گی آہ بھائی کس کو لائیو لینا چاہیے یہ مجھے بتاؤ یہ مجھے بتاؤ بھی کراچی کی بارش میں لائیو کس کو لینا چاہیے یہ مجھے بتاؤ نمبر شمبر سب کے لیگ کر دوں یہ پہلے مجھے بتاؤ بھائی ملانی چاہیے نا کول ان کو یار آپ یہ دیکھیں کراچی کی کیا حالت کر دی ہے خدا کی قسم یہ یار یہ پوری عوام اس وقت یہ بن گئی ہے کراچی نہیں ہے لیکن چاہتے سب لوگ یہی ہیں جو حالات اس وقت کراچی کے کر دیئے گئے ہیں میرے بھائی آگا خان پاکستان کا نامی گرامی ہسپٹل جہاں ماں بہن ایک کر کے رکھ دی ہے ایسی تیسی کر کے رکھ دی ہے بھائی آج سب لوگ مجھے ویڈیوز بھیجو جہاں جہاں جو ویڈیو پڑی بھی ہے مجھے بھیجتے جاؤ میں ابھی ان سب کو لائیو لوں گا یہ کراچی کے ساتھ جو بددیانتی ہو رہی ہے اس وقت جو کراچی کی پٹک پٹک کے لی جا رہی ہے اس وقت ہم سب کو یہ دیکھیں یہ کراچی ہے یہ کراچی ہے میرے بھائی یہ کراچی ہے میرے بھائی یہ کراچی ہے میرے بھائی یہ یار یہ واقعی کراچی ہے یہ کراچی کے ایسی تیسی پھیر دی ہے بھائی ستیہ ناس کر کے رکھ دی ہے یہ کراچی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اور ہم چپ خاموش بلکل ہمیں لولی پوپ پہ لولی پوپ دی جا رہی ہے یہ جی یہ بھی کراچی ہے کیا بول رہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اللہ 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 ویڈیو بھیجو مجھے ذرا ویڈیو بھیجو فیس بک پہ بھیجو جس کے پاس جو ویڈیو ہے مکی مسجد کے پاس یہ ہو رہا ہے مکی مسجد کے پاس بھائی یہ جو گڑ بڑ چل رہی ہے اس وقت یہ جس لیول کا حرامی پن چل رہا ہے اس وقت میں اور بھی ویڈیوز ابھی دکھاتا ہوں آپ کو مطلب مسجد میں پانی آیا ہوا ہے مگر مچ گھوم رہے ہیں کراچی میں مطلب اس وقت جو ہے بھائی کس کو فون ملائے ہیں سب سے پہلے بتاو فون ملاتے ہیں ابھی سب کو اچھا یہاں پر اور لائیو دیتے ہیں وسیم اختر صاحب آپ دیکھ رہے ہیں لائیو آجیں سی ایم صاحب آپ دیکھ رہے ہیں لائیو آجیں ہیڈ فول شو بلا رہا ہے آپ کو دو منٹ کے لیے ارے بھائی مجھے کوئی وصلہ نہیں ہے اللہ کا لاک لاک شکر ہے اللہ تعالیٰ بڑے بول سے بچائے ہم ان علاقوں میں رہتے ہیں نہ وہاں بجلی جاتی ہے نہ بار پانی جمع ہوتا ہے کراچی کے یہ علاقے دیکھ کر میرے باقی جو لوگ جو نورت آزم آباد میں رہتے ہیں گلشن میں رہتے ہیں ارے بھائی میں ان کا سوچ رہا ہوں میری تو اللہ کا شکر بہت اچھی بات ہے آپ کو ڈیفینس کا کوئی بھی بندہ بولتے ہوئے نظر نہیں آئے گا یہ جو یہاں رہتے ہیں نیول ہاؤسنگ وغیرہ یا ایسی جگہوں پر کوئی بھی نہیں بولے گا کیونکہ سب کے گھروں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اس پاکستان کے کراچی کے وہ لٹک رہا ہے وہیں تارے لٹک رہی ہیں یاری کون مطلب عمران خان صاحب اچھا عمران خان کو بھی کسی نے یہ بول دیا ہے کہ عمران خان تم نے نہیں بولنا اگر تم بولو کہ تم نے عمران خان مسئلہ حل کر سکتا ہے لیکن وہ کرے گا نہیں کیونکہ کر دے گا تو پتہ کیا ہوگا تو کر دے سے کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو پھر سی ایم اور ان کے پر ٹوپی نہیں آگی عمران خان اس لیے کچھ نہیں کر رہا جو ایڈوائزر سے انہوں نے بتا دیا کہ بھائی آپ کچھ نہیں کرنا اگر آپ نے کچھ کیا تو سارا کریڈ پیپلز پارٹی رہ جائے گی اس چکر میں وہ بھی خاموش ہو گیا کہا رہا ہے خاموش ہو رہا سی ایم کی بیستی ہو گیا ابھے پیپلز پارٹی گئی بھاڑ میں ایم کی ہو گیا بھاڑ میں کراچی والوں کو ٹٹیوں پر اندر آپ نے اتار دیا ہے ستیہ ناس کر کے رکھ دیا ہے ایسی تیسی پھیری بھی آپ نے یار مطلب ایک میں پھر کہہ رہا ہوں میرے گھر اللہ کا شکر کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک منٹ بھائی آؤ بھائی آؤ بھائی وسیم اختر صاحب کو ذرا کال ملائے آؤ بھائی آؤ وسیم صاحب کو کال تو اٹھانی پڑے گی یا سی ایم صاحب کو ملاتے ہیں یا ان کے نمبر دے دیں بھائی کیا کریں نمبر دے دیں ان کے نمبر دے دیں آپ لوگوں کو آپ بتائیں ذرا کمنٹ سیکشن میں یہ یہاں پر میں ایک منٹ رکھوں یہ فیس بک پہ نہیں اصل میں مجھے اب ان کی کال لائیو جو ہے نا یہاں لینی اس وقت میں انسٹاگرام پہ بھی لائیو ہوں میں اس وقت تقریباً رکھیں ابھی ان کو لائیو لیتے ہیں ابھی لائیو لیتے ہیں او بھائی آپ کو کوئی یوٹیوبر کوئی دوسرا تیسرا اس لیے نہیں بول رہا کیونکہ جو elite class ہے دے وہ تو یہاں برگرز وہ تو یہاں ایسی جگہوں پہ رہ رہے ہیں کیوں بولے اچھا میں نہیں بولوں تو کیا فرق پڑے گا میری زندگی پر کیا فرق پڑے گا الٹی دشمنی لوں گا سی ایم صاحب مرتضی وحاب صاحب یہ کہیں گے یار وقار زکا کیا مزاک ہے کوئی تعریفی کرتے ہیں تم تعریفی نہیں کرتے ہیں اور جب پوچھو ان سے تو اس کے بعد جو ہے یہ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں یار پنجاب 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 کی یار ہم کراچی میں رہتے ہیں کراچی کی بات کرو ذرا سی کوئی ایڈمیسٹریٹیو بات کر دیتے ہیں تو بولتے ہیں اورے وقار زکا تم کراچی الگ الگ کرنے کی بات نہیں کر رہے نظام صحیح کرو نظام صحیح کرو سائنس کا یہ ناس کر کے رکھ دی ہے نمبر دیں اب آئے یہاں ایک منٹ ہیش وقار زکا فرپر ہاں بالکل میں کہہ رہا ہوں آج میں الیکشن لڑوں گا بھلے ہار جاؤں جیت جاؤں لیکن ویڈیو بنانے سے کام نہیں چلے گا ان ٹو کن کے چکر میں رہے بھائی کن کے چکر میں رہے ہاں یہ ٹرنڈ چلاو ہٹاو یہ وہ امران خان صاحب پی ٹی آئی والے کام ہی نہیں کر رہے کہہ رہے بھائی یہ پیپل سپارٹی کا کام ہے دیکھیں پیپل سپارٹی نہیں ابے تم کر لو تم بھائی میرا بھی کام نہیں ہے بہت سارے کام کرنا میں کیوں کر رہا ہوں کام میں کیوں کر رہا ہوں نہیں میرا بھی کام نہیں ہے میں کیوں کوٹ جا رہا ہوں میں کیوں خواری کاٹ رہا ہوں میں کراچی کے لیے آج سے بھرپور طریقے سے لڑوں گا ایسی کی تیسی مزاق بنا کے رکھاوا ہے مرے کوئی سننے رہا ہے ابے لسوڑے شکل دیکھ اس کی ذرا مطلب اس کی حرکت دیکھ میں نہیں کروں گا ابے اس میں تھا کیا اس میں تھا بھی کچھ میری اپلیکیشن کوئی نہیں سن رہا ابے تم لوگ روزانہ ساتھ گھوم رہے ہو سوروزانہ ساتھ بیٹھے ہو کس کو تم لولی باب دے رہے ہو کہ میرے پیپر سے کوئی نہیں سن رہا ابے ایکٹنگ تو دیکھ اس کی ہمائیوں صحیت کی کول آگئی مجھے کہہ رہا ہے میرے کراچی کو بولو یار کاسٹ کرنا ہے میرے پاسے تم ٹو بن رہا ہے اس کے اندرس کو لے لیتے ہیں یار ابے یادنان صدیقی سے اچھی ایکٹنگ تو یہ کرے گا ابے ایکٹر دیکھ یار کیسا ہے یار مطلب ایسے اٹھا کے پھینک رہا ہے جیسے دماغ میرا دماغ گھوم گیا مطلب میر کی میں کیر کرتا ہوں بھی رکھا چھوٹ ایکٹنگ چھوٹ کہہ رہا ہے میرے سب بڑا ظلم ہو رہا ہے ابے کہ عزت تیری کیا ہو گیا تجھے انگلی کر دی کسی نے کیا 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 اچھل کت کیا ہے یہ ایکٹنگ کس بات کی کر رہا ہے ساف سا بول کام نہیں ہوا اچھل کت کیا میں چاہی ہوئی ہے یوم نجاد ہے یہ یوم نجاد ہے اچھا مصطفیٰ کمال بھی مجھے بس ایک موقع دو مجھے ایک بس موقع دو ابے بھائی کرنا کچھ شروع کر دیں میں بھی کوئی امن ایم پی اے نہیں ہوں میں بھی تو جا کے لوگوں کی مدد کرتا ہوں یہ جتنے منسٹر اور جتنے بھی ان کو نازم بننے کا شوق ہوتا ہے یہ جب تک کام نہیں کرتے جب تک خود پاور میں ناجے مجھے پاور دو مجھے پاور ابے کراچی کی لگیوی ہے یہ اس طرح کی بات ہے ایک بچہ آئی سی یو میں پڑا ہوئے اس کی ماں بہنے کوئی بھی ہے اور تم لوگ کہہ رہے ہو کہ نہیں پہلے وہ اس کی ڈیوٹی ہے وہ ڈاکٹر وہ ہی کرے گا پہنک کر دی ہے پاکستان کی یار کراچی کی نہیں ایک منٹ ویڈیوز اور آ رہی ہیں ایک منٹ رکھا کراچی کی کوئی ایک آج آج ہے بس ایک دفعہ ایک منٹ رکھا میں تو سوچ رہا ہے امران خان کا بھی کانٹیک نمبر یہاں دیتے دینا چاہیے کہ بھائی یہ ان کو بھولو لائے بھائیں بات کریں چلو بھائی میئر کراچی تین چار کال کریں گے ورنہ نمبر دے رہا ہوں گا آج حوال آ رہی ہے اب لوگوں کو اٹھا لو پپا کا فون ہے ایک ریحام خان ٹائپ کا انٹرویو ہونا چاہیے ان کا بھی اس کی ساؤنڈ آ رہی ہے ایک منٹ یار یوٹیوب پر آؤ یہ فیس بوک ہر چکر جو لائب آ رہے نا میں ابھی ان میں سے ان کو سب کو میں نے میسیج بھیجائے ریحان آشمی کی ہوں گے نا السلام علیکم ریحان آشمی صاحب لائب آ جائیں گے آپ ذرا ایک لنک بھیج رہا ہوں اس پہ آ جائیں اب تو ختم ہو گیا نا سب کو چھاپ کا جو سین چل رہا تھا ابھی بھی آفیس میں کچھ کھا رہے ہیں یار سب لوگ نا فیس بوک سے یوٹیوب پہ آ جاؤ ایک منٹ رکھو یہ ٹوٹر سے میں ہٹا رہا ہوں میں یوٹیوب پہ لائب کر رہا ہوں یوٹیوب پہ لیں گے ضرور سب کے نمبر میں ہی دے رہا ہوں یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش واکار زکا پہ فیس بوک سے بند کر رہا ہوں یوٹیوب پہ آ جاؤ ایک ہی جگہ کرتے جی دوستو پہلے تو کال ملائے نا آج ہیڈپون شو میں یہ ریحان آشمی کو بھی چلا گیا میر کراچی کو بھی چلا گیا آو 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 بھائی دیکھو نا کراچی کی حالت کیا ہے ایک منٹ رکھو یہ میں نمبر دے دینا چاہیے کیا خیال ہے آپ لوگوں کا لائک کرتے جائے ذرا ویڈیو یہ ہے کام کی ویڈیو یہ وہ پرینک روسٹنگ نہیں ہے تپا کے لائک اور تپا کے شیئر کرتے جائے کراچی کے لیے اس ویڈیو سے تو آج میں ایک منٹ بھائی ایک منٹ نہیں نہیں وہ ایکٹنگ چیک کی تھی آپ نے فائلیں نہیں مل رہی میرے کو یہ سے یہ میں نے اپلیکیشن لکھی تھی سی ایم کو کہ میری لیلہ اس نے نہیں لی یہ میں نے پی ایم کو لکھی بھائی سب کیا میری فالو کر رہے ہیں اینگل صحیح ہے اینگل ابے شوتر مرک کی کب کبز کی ٹٹی لگ رہا تھا مدب شوتر مرک کو اس سب گول کھیلے تب ویسا لگ رہا تھا جو یار ماں کا ٹنا نہیں میرا میرا دماغ میں سٹک کیا ہوں بھائی ابے یا میں نے میں نے کبھی یہ مشرف کے دور میں بھی بارش ہوئی تھی سنبھال لیا تھا نا کچھ نہ کچھ کر لیا تھا ابے ائرپورٹ کیوں نہیں ڈوبتا ائرپورٹ کے اوپر کس نے روڈے بنائی ہیں ائرپورٹ پر کس نے ڈرینیج سسٹم بنائی ہیں میں سیویل انجینئر ہوں اینڈی یونیورسٹی سے ایک ایک چیز دیکھیں خون کھول رہا ہوتا ہے اور تم عوام نالوں کے اوپر ہی بھیان چود محل بنا لو ہن ہر جگہ کچھرا پھینک پھینک کے مدب میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ہر جگہ کچھرا پھینکتے ہو عوام تم لوگوں کا جتنا نائنٹی پرسنٹ تو تمہارا ہے پلاسٹک کی تھیریا گھسیڑ دیتے ہو اندر نالوں کے اوپر گھر تعمیر کیے ہوئے اوہ بھائی یہ توڑتے کیوں نہیں ہوں اوہ بھائی یہ نالے کیسے سٹ ہو ایک منہ یہ میرے کو تو لے لے ایک منہ چاہا لائک 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 ویڈیو لائک مجھے چاہیے بھائی اس پہ دس ہزار ویوز ابھی چاہیے اور یہ تھم نیل چاہیے سبسکرائبر چاہیے پھر نمبر دیں گے ہاں بھائی سبسکرائبر کی لیے کام کر رہے ہیں کوئی اور کر رہا ہے سبسکرائبر ہوں گے تو بات آگے تک جائے گی نا سبسکرائبر ہوں گے تو ہو گے نا چلو بھئی سوپر چیٹ بھی سوپر چیٹ میرا بھئی سوپر چیٹ لگا ٹپ آٹ اپ ٹپ آٹ اپ آج آج اس ٹرانسمیشن کو اتنا پھیلاؤ کے غیرت کھا کے یہ لوگ کہیں ہم مافی اٹلیس مانگتے ہیں میر کراچی ہو گیا اور کون ہے ریحان حشمی آنا تو پڑھے گا بیٹا یہ آخری دو تین دفعہ ملا رہا ہوں پھر نمبر دے رہا ہوں کارڈیو آ رہی ہے مجھے پس یہ بتا دو بات میں پتہ لے بات شروع تو کارڈیو میسیج آ گیا بھئی ریحان حشمی ووووو کہہ رہے ہیں ریحان حشمی چل اس نے اپنا بندہ تو بھیجا نا آجو 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 نمبر تو ضرور دینا چاہیے نا کیا خیال کیا ہے آپ کا نمبر دینا چاہیے نا ٹرانسمیشن کو ہر ورڈس ایپ گروپ میں بھیجو ہر ورڈس ایپ گروپ میں آج جب یہ کراچی کا جواب دیں گے پہلے کراچی کا جواب دیں گے پہلے پھر بات ہوگی اور میں کہتا ہوں ایک نٹو یہ سب کے کمنٹس ہوئے ہیں ریحان آشمی کہاں کا ہے یار یہ کون ہے سیکرٹری ہے نہیں یہ وہ ہے ریحان آشمی ہے ریحان آشمی کا انڈر میں کیا آتا ہے یہ ڈی ایم سی سینٹرل کا وہ ہے نا یہ چیرمن ہے چیرمن ہے یہ اب ہے انفرمیشن سوالات لکھو یہ کیا کیا پوچھنے یہ آکے ٹوپی ڈرامے کر کے چلے جائیں گے آج بھائی آج یہ جو روسٹنگ اور وہ پرینگ کرنے والے کہتے ہیں ہمیں اس ویڈیو پہ اتنے لائک دو یہ دو میں کہہ رہا ہوں آج اس ویڈیو کو جو ڈس لائک کرے گا اس کا مطلب وہ کراچی کے خلاف ہے اتنے لائک کرو اس ویڈیو کو ہر وٹس ایپ گروپ میں ہر کراچی گروپ میں ہر جگہ پھیلاؤ آج بھائی ہم ان کو بتاتے ہیں بھی رک جاؤ رک جاؤ درہ دوستو یار میں اچھا مجھے ویڈیو جو بھیج رہے ہیں لوگ میں وہ بھی پلے کر رہا ہوں رکھو فیس بک پہ آپ نے بھیجی ہیں نا جو ویڈیو سے تین ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں دو ہزار لائک نا 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 لائک لائک اور وہ ہے نا ایک منٹ رکھو سوالات 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 چاہیئے فوراں فوراں سوالات چاہیئے بھائی کوئی ملیر کی آواز اٹھا لو اچھا جی ہم لائیو ہیں آج کراچی کے لیے اور کراچی کے لیے ہم نے آج چیلنج دیا تھا کہ کون آئے گا ہم نے میر کراچی کو بھی میسج کی ہیں ہم نے ریحان حاشمی صاحب کو بھی کیے تو ریحان حاشمی صاحب جو ہیں ریحان حاشمی صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ بھی ان کے وہ ہیں تو آپ اندر سوالات وغیرہ بھیج سکتے ہیں اور ایک منٹ کے لیے رکھیں میں چیک کرلوں پھر آج ہم اور ایک منٹ رکھیں جی یہ جو ویڈیوز ہمارے پاس آ گئی ہیں بھی کراچی کو جو اس وقت مزیدار بنا دیا ہے سب کو اب آپ ایک منٹ رکھیں بیت المکرم مسجد اور اس کے پاس یہ جو بھی ہو رہا ہے ایک منٹ یہ چیک کریں یہ چیک کریں بیت المکرم مسجد یہ حالات ہیں بھئی یہ ہے ایک اور جگہ جہور چرنگی کی حالات ہیں بھئی بھائی روڈوں پہ دیکھ کے نکلو ہر جگہ پر یہ ہوا بھئی اچھا آپ کا بھائی نکلاو ہے زبردست طریقے سے بھائی اچھا یہ یہ والے حالات یہ والے حالات آج ہم کوشش کر رہے ہیں میئر کراچی اور سی ایم صاحب سب کو تھوڑی ہلو آئے کریں ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں واہ 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 ابھی ہمارے ساتھ ریحان آشمی صاحب موجود ہے ریحان آشمی صاحب آپ آ گئے ہیں پیچھے آپ تیار ہیں ہیڈ فون لگا لیا آپ نے ریڈی سٹیڈی گو ریحان بھائی کیسے ہیں آپ یہ کیا لکھا ہے بھائی آپ نے ریحان بھائی آواز آ رہی ہے جی آواز آ رہی ہے لاؤرین کلیر السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ریحان آشمی ایکس ایم این اے اینڈ چیئرمن جی اچھا اچھا یہ جو آپ کے ماشاءاللہ پریٹی زنٹا والے کھڑے پڑتے ہیں سنیں ان پہ بڑی لڑکیاں مڑتی ہیں کیا ایسا چکر ہے کراچی پہ تو بات میں بات کریں گے پہلے آپ کے حسن پرستی پہ بات کر لیں جی ہے نا سیاست پہ آنے کے بعد کہیں گے نہیں رہے ہاں اچھا کوئی آشکی باشی ختم سب سب سائیڈ لائن اچھا یار ریحان بھائی یہ بتائیں ہم تو دیکھیں سیدھی سی بات ہے میں تو رہتا ہوں بھائی کراچی کے اچھے لانکے میں اببہ نے بڑا اچھی جگہ پر وہ کروا دیا سیٹل ایک زمانے میں تو اب ہم جو ہے وہ لائٹ کا مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں تو ہمیں تو کوئی ٹینشن وینشن ایسی نہیں ہوتی ہم یہ سوچتے ہیں کہ جیسے نیول ہاؤسنگ زمزما یا پھر اس طرح کے جو بہریہ ٹاؤن ہے یہ کونسی جگہ کے لوگ بناتے ہیں جس کی وجہ سے سب سہی ہے اچھا آپ کے پاس اگر میں غلط غلطی نہیں کر رہا پہلے مجھے کلیر کر دیں ڈی ایم سی سینٹرل کے چیرمن ہے آپ نیو کراچی نورت آزماباد کے دس یو سی گلبرگ کے دس یو سی لیاکتاباج یعنی نیو کراچی نازماباد نورت آزماباد گلبرگ لیاکتاباج یہ ہی ہے نا آپ کے انڈر میں جی 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 فیڈل بھی ہے گلبرگ بھی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیں پہلے تو آپ کے بارہ وہینے میں آپ کی تنخواہ کتنی تھی اور کتنا آپ کو بجٹ ملا ہم یہ نہیں پوچھ رہے آپ کتنی روڈے بنا رہے تھے نہیں کرے تھے ایک نورمل سوال دیکھیں تھوڑا سا جو جو اکنومکس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ بجٹ بیسکلی ایسٹیمیٹڈ ایویویشن ہوتی ہے جو کہ آپ اپنے گھر کا بھی بجٹ بناتے ہیں اور اس میں ایویوییٹ کرتے ہیں کہ جناب کون کون سے ہیڈ میں آپ کو کتنا رکھنا چاہیے اس سال اس مالی سال میں جو فسکلیئر ہوتا ہے مثال کے طور پر میں پچھلے سال آپ کو بتاؤں دو دار سترہ اٹھارہ اٹھارہ ہم نے بجٹ بنایا سات ارب آٹھ کروڑ روپے کا اور اس میں اپنے خواہشات کے پروگرام کو ریفلیکٹ کیا مگر جو ایکچول پیسے جو ملے ہمیں یا آئے وہ فقط تین ارب کے قریب 3.8 بلین تھے تو اس کا مطلب ہوا کہ شاٹ فال رہی وہ تو سارے کھڑے لائن چلے گئے پھر آپ کہاں سے کریں گے تنخواہ کا تعلق بسکلی تنخواہ نہیں ہوتی ہے عزازیہ کہلاتا ہے اور ایک نومنل سا اماؤنٹ ہوتا ہے جو کہ جس طرح پارلیمنٹریانز کو دیا جاتا ہے جس طرح میئر کو دیا جاتا ہے میئر کا مجھے نہیں معلوم لیکن اسی طرح یو سی چیئرمنز کو وائس چیئرمنز کو دیا جاتا ہے میئر کی باقی چیزیں معلوم ہوں گی نہیں میئر کی باقی چیزیں آپ کو پتا ہے نا جو ان کے پاس سمان جاتا ہے نہیں پتا چلا مجھے وہ آپ کے پاس انفرمیشن ہوگی میرے پاس تو ہے آپ کی تنخواہ کتنی ہے یہ پتا ہے 40,000 40,000 عزازیہ ہے پر منت اور وائس چیئرمنز کا 30,000 روپیز پر منت جبکہ یو سی کے چیئرمنز کا غالباً 10,000 روپے اور وائس چیئرمنز کا 8,000 روپے پر منت یہ احزازیہ کہلاتا ہے جبکہ تنخواہ صرف ان کو ملتی ہے جو کہ گورنمنٹ سرونٹ ہوتے ہیں اس اسکیل کے گورنمنٹ سرونٹ کو وہ میرے خیال ہے کہ تقریباً 0.2 ملین کے لگ بھگ اپروکشمیٹلی ہوتی ہے لیکن یہ کیونکہ احزازیہ ہے اس لیے اس کو تنخواہ کے زمرے میں کاؤنٹ نہیں کرتے نہ ہی اس سکیل پر ہوتی ہے اس سے میرے خیال ہے تنخواہ سے 6 سے 7 گناہ زیادہ ہوتی ہے اگر گورنمنٹ سکیل کا آدمی ہے تو اچھا یہاں سوال ایک آیا بھائی کہ آپ خود بلوک اینڈ میں رہتے ہیں جی نورت آنسو آباد میں بلوک ایچ میں بلوک ایچ میں رہتے ہیں بلوک ایچ میں رہتے ہیں اور وہیں پر آج جانے سے پہلے تھوڑے سے پہلے آپ نے ایک روڈ خودوا دی ہے جو آپ کمپلیڈ بھی نہیں کریں گے نہیں اچھا میں یہ نورت آنسو آباد کے علاقہ ہے میرے پیرنٹس کا گھر وہی پر ہے اور وہ جگہ کیونکہ خاص طور پر جو موجودہ بلدیاتی نظام ہے اس میں جو روڈ برباد ہوئی ہیں اس میں مین کور جو جو ایشو ہے وہ سیوریج کی لائنز کا ہے سیوریج کی لائنز بہری تھی وہاں پر روڈ ناموحلہ خراب ہوئی ہے بلوک ایل اور ایم اور ایم اور این کے درمیان والی روڈ جو کہ خراب ہو گئی تھی تو میر کراچی سے ہم نے ریکویس کی تھی اور وہ روڈ بننے جاری تھی اور میں آپس کی بات کسی کو اچھا لگے گا برے لگے گا ہم نے کیا کہا کہ بارشوں سے پہلے کم از کم اس پر کام شروع کروا دیں تاکہ ہمارا اس ٹینئور کو ختم ہونے کے بعد وہ سائیڈ لائن نہ لگ جائے کام اور وہ ٹاٹا بائی بائی فنش نہ ہو جائے تو ہم نے کہا کہ ایٹلیس کدال پڑ جائے تاکہ ہم رہیں یا نہ رہیں سیٹوں پہ لیکن یہ کام ایگزیکیوٹ ہو اور پائے تکمیل تک پہنچے اس کو فالو کریں گے ہم کوئی افغانستان نہیں جارے ہم اسی شہر میں رہیں گے اور یہی پر ہوں گے فالو بھی کریں گے اور پھر کھل کے سیاست بھی کریں گے ابھی تو بہت سارے بیڑیاں بن جاتی ہیں پیر کی ذمہ داریاں پیر کی بیڑیاں ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد پھر کھل کے بھی بولیں گے اور شاید آج آغاز آپ کے پروگرام سے ہی ہو گیا ہے اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو کراچی میں میں نے یار کبھی بھی نہ اتنی اس قسم کی بارش نہیں دیکھی یہ عوام کچھرا پھینکتی ہے آپ سے کنٹرول نہیں ہوتا اچھا یہ ایک سوال یہ آتا ہے کہ سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ تو بعد میں اٹھائے گی آپ کے انڈر میں جو علاقے آتے ہیں اس میں جو ہوم ٹو ہوم جو کچھرا اٹھانا ہے وہ کچھرا اٹھانا آپ نے جو ہے اخوانیوں کو کانٹریکٹ پہ دیا وہ اٹھاتے ہیں وہ بھتتہ لیتے ہیں آپ کے اپنے لوگی کام کر رہے ہیں یہ سلسلہ ہے یا جھوٹ ہے یہ بات درست ہے لیکن اس کو اس طرف بتا لیتے ہیں بتا ہے بھائی ہم نہیں لیتے لیکن بتا لیا جاتا ہے درجنوں لیٹر لائن فورشمنٹ کو لکھے ہم نے مختلف اداروں کو لکھے ریکارڈ پہ موجود ہے پولیس کو لکھے وزیراعالہ کے پاس گئے مختلف فورم پہ گئے حتیٰ کے رینجرز تک پہ گئے ہیں ڈپٹی کمیشنر تک گئے ہیں بھائی کچھرا جس جو بھتا خور چاہے وہ سیاسی لبادے میں ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو تمہارا کیا کام کہ تم کسی سے اس سے کچھرا اٹھواؤ پرمیشن دے دو ان سے پرمیشن تو پوچھے نا کسی کے پاس پرمیشن نہیں ہے علاقائی گھنڈے بدماش کے زیرے نگرانی چل رہا ہے وہ گھنڈا بدماش کون ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنے تعلقات اچھے بنائے ہوئے جس نے ہو سکتا ہے یو سی چیئرمن سے اچھے تعلقات بنائے ہوئے ہیں کچھ جگہوں پر کچھ جگہوں پر ڈپارٹمنٹ انوال ہوگا اور وہ سیگریگیشن کرتے ہیں اس کے منجرز جو ہیں مختلف جگہوں سے کچھرا اٹھاتے ہیں اور اپنی من پنسل جگہوں پر پھیکتے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں پرسانے حال نہیں ہیں درجنوں بار کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف اسٹرن ایکشن لیا جائے کچھرا جلاتے بھی ہیں یہ جلانے کا رجحان تو کسی طریقے سے کم کیا سی آر پی سی ون فورٹی فور ہم نے نافذ العمل کروائی ویا ڈپٹی کمیشنر اور کمیشنر آفیس کے لیکن دوسری جانے پر ہمارے درجنوں درخواستیں موجود ہیں کہ بھائی امپاور کریں جس بلڈنگ میں آج بلدیہ جلہ وستی کا دفتر ہے یہاں پر مشرف صاحب کے دور میں میوسپل مجسٹریٹ بیٹھا کرتا تھا یعنی کہ میوسپل مجسٹریٹ وہ کہ جو کہ کچھرا انڈیزگنیٹر جگہاں پر پھیکنے والوں کو اور جلانے والوں کے خلاف یا میوسپل وائلیشن کرنے والے لوگوں کو خلاف ایکشن لیتا تھا انفورشنٹلی آج ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو لوگوں کو جب تک آپ انفورش نہیں کریں گے نا دنیا کے دیگر ترقیہ اچھا یہ لوگوں کے سوال آ رہے ہیں احمد مصطفی صاحب پوچھ رہے ہیں یہاں پر جو سکرین پر لکھا بھی آ رہا ہے بھائی وہ آٹھ ملین ڈالر وولر کا سننے میں آ رہا تھا کہ ورلڈ بینک نے دیئے ہیں وہ کس کے پاس گئے آپ کے پاس کتنا کٹ آیا اور سی ایم صاحب کے پاس کتنا کٹ گیا یا وسیم صاحب نے اس سے کیا پی لیا اوہ وصلب کیا سمال لیا اچھا ویسے آپ کی اجازت سے کیونکہ آپ کو دیکھ دیکھ کے مجھ کو بھی میرے اندر بھی وہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ پونکا کے لفظ استعمال کروں پونکا میں کہتا ہوں بھائی یہ کوئی جرنلسٹ والا شو نہیں ہے میرا بھائی یہ تو کراچی کراچی والے کے ساتھ بول رہے ہیں چچورا پونکا لان لوڑا جو بھی آپ کو صحیح لگ رہے ہیں بولے 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 پونکا آیا بھائی اچھا کچھ نہیں آیا کچھ نہیں آیا ہمیں پونکا دکھایا گیا اور سائیڈ میں کٹایا گیا بولا چل نکل لے بھائی یہ چے بنانے کی کاروائی جو ہمارے ساتھ دل جمعی کے ساتھ ہوتی رہی نا مختلف فورم پہ ہم نے اوفیشلی لکھا ہے water commission میں دے دیا اچھا میں تو یہ اس لیے آپ کے پروگرام میں informal ہو کر بول رہا ہوں دیگر پروگرام میں formal بولتا ہوں کوٹ کرتا ہوں کہ بھائی اگر میں غلط بول رہا ہوں تو مجھے challenge کر دو پیمرہ میں challenge کر دو بلدیہ زلہ وسطی کو اوکٹرائز زلہ ٹیکس جو مہینے کا ملتا ہے وہ بھی آج سے 20 سال پرانی مردم شماری کے مطابق ملتا ہے ریحان بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ independent audit جو ہے وہ کروا دینا چاہیے KPMG قسم کی third قسم کی جو party ہے اسے audit کرانا چاہیے آپ کا میرا نہیں پاکستان میں موجود تمام اداروں کا audit کرانا چاہیے نہیں پہلے آپ کا ایک تو آپ سب لوگ ہلطاب بھائی کی طرح ہی بولتے ہیں ایسا لگتا ہے ہلطاب بھائی نے گھٹی دیوی ہے قسم خدا کی وہی style ہر ایک کا وہی style ہے میری جان استخدار کرلو KPMG KPMG سے آپ کا audit دھونا چاہیے third party سے میں نے KPMG کو میں آپ سے offer کر رہا ہوں کروائیں میں نے آپ کے اطلاع کے لیے بتاؤں IBA کو وہ letter بھی میں آپ کو what's up کر دوں گا آج سے تغرمان ڈیڑھ دو سال پہلے کسی ماہ کے لال میں اتنا تپڑ نہیں ہے بھائی سرکاری بلدیات کو یا XYZ کسی ادارے کا سربراہ ہو وہ کسی credible organization کو letter لکھیں میں letter لکھ چکا ہوں کہ پلیز آپ آئیں اور میری performance evaluation کریں آج سے 20 سال پہلے دیے جاتے تھے 10 روپیہ آج ملتا ہے پونکہ میں پونکے کے اندر دبا کے کام کر رہا ہوں جیسے دیسے کر رہا ہوں اس میں 10 روپیہ جاتے تھے پھر وہ KPIs بنتے ہیں key performance indicators بنتے ہیں اس میں assessment ہوتی ہے پہلے سارے کے سارے ادارے موجود تھے آج آپ کو پھر کیا ملاوائے پونکہ آپ کو کچھ نہیں دیا گیا water and severage board آپ کے پاس نہیں ہے master plan نہیں ہے آپ کے پاس building control نہیں ہے آپ کے پاس حتیٰ کہ solid waste management department بنا کے سندھ گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھ لیا اچھا اب ایسی صورتحال میں کسی اچھے خان میں بھی تپڑ نہیں ہے کہ جا کے لکھے کسی ادارے کو دے کے بھائی میں اپنے آپ کو present کر رہا ہوں آ کے میرے department کے اندر اور کل میں press conference کرنے جا رہا ہوں وقار press club پہ اور وہاں پر اپنے accounts detail income and expenditure pattern میں بھی ابھی بہت سارے لوگ یہ لکھ رہے ہیں اچھا میں یہ چاہتا ہوں یہ تھوڑا clear کر دیں کہ آپ نے بتایا 40-50زار آپ کی تنخواہ ہے ٹھیک ہے ہے نا اچھا 40-50زار تنخواہ ہے اور کیا source of incomes ہیں آپ کی رات کا time ہوگی بچیوں کی call آنا شروع ہوگی ٹھیک ہے میں یہ کہا جا رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے بعد اور کہاں کہاں سے کہاں کہاں سے اور سنیں اچھا ایک اور بھی بڑا case تھا اس پہ بھی بات کریں گے راشن بیگ والی خاتون جو ہیں وہ آپ کے پیچھے بڑھ گئے نہیں اور بڑی وہ زیادتی والی بات میں بھی اس کو condemn کرتا ہوں کہ یہ زیادتی والی بات ہے کہ آپ ماشاءاللہ اتنے good looking ہیں تو آپ کے پاس مائرہ خان یا ایسی کوئی لڑکی آ سکتی ہے وہ تو بچاری برکے میں گوبری دی کہاں آپ اس کے پاس چاہتے ہیں لیکن آپ ساٹھ ہزار کے علاوہ کتنے پیسے جو ہیں آپ کی source of income کہ وہ declare کرتا جائے میرے شو میں دیکھیں ایسا MNA اور میں کیونکہ MNA سیاست میں آنے سے پہلے میں ایک foreign diplomatic mission کے trade mission کا advisor تھا اور dollars میں انکم تھی اور ہم چیزیں declare کرتے تھے asset declare کیے جاتے ہیں وہ election commission کو بھی declare کیے جاتے ہیں فیمیلی ہماری کچھ agriculture ہے اس کے لابہ consultancy services ہیں پھر اس کے لابہ trading وغیرہ کے حوالے سے بھی میں involve پاکستان میں جب سیاست سے پہلے تک اربوں روپے کی investment کرانے کا credit میرے ہاتھ جاتا ہے new bong hydro power project ہو لوٹے نے acquire پی ٹی ای کو وہ اور اس طرح کے بہت سارے SMEs کو ہم نے facilitate کیا ہے alternate energy کو پر بہت کام کیا ہے تو میری بنیادی expertise ہے وہ تو different ہے اس تراکی کے لئے بھیج دیا گیا ہو تو unfortunate ہے یہ اس میں بہت ساری ذمہ داری ہیں thankless job ہے اور thankless job اس لئے کہ آپ کو لوگوں کی توقعات بہت ہوتی ہیں آپ اپنے دوست کو خوش نہیں رکھ سکتے بھائی دو land cruiser کیسے آئی پھر آپ کے پاس 60 000 کسی سے بولو دعا گروہ دے بھائی 60 000 کچھ نہیں 45 000 60 000 نہیں اگر آپ cumulative income میری اپنے ذاتی رہان آشمی کی بات کریں 40 000 ہوتی ہے چیئرمن کی بیم سی کے چیئرمن کی اور میرے خیال 50 000 ہوتی ہے میرے کی کون سے والے سٹاک میں پیسہ لگائے جس کا ڈیویڈنڈ اتنا ماشاءاللہ آتا ہے کہ آپ کے پاس بروکر کو آپ بھی چانتے ہو وہ کون ہے مجھے وہ صحیح آدمی نہیں ہے رہان بھائی کیا آج گاڑیاں ڈوب گئیں سب کچھ ہو گیا بھائی یہ کیا اس کا کوئی حل بھی ہے یا یہ ڈوبتا ہی جائے گا برباد ہی ہوتا جائے گا کون کون ہے مسئلہ کون ہے بھائی مسئلہ یہ ہے بھائی کہ آج اگر وقار زکا یہ بات کر رہا ہے تو سب میں تپڑ ہونا چاہیے پوچھنے کا اور سب سے پوچھنے کا تپڑ ہونا چاہیے آپ اپنے من پسند سے نہیں پوچھو لیکن جو آپ کا سیاسی حریف ہو اس سے پوچھ رہے ہو بھائی یہ ذمہ داری کراچی والوں کو کراچی کی ڈرائیو سیٹ پہ بٹھا دو اور اس کو وو اثورٹیز رسپونسی بلیٹیز دے دو اور پھر اس سوال کرو آپ نے میر کے ہاتھ میں سیوریج دیا نہیں ہے مثال دے رہا ہوں سیوریج نہیں دیا لیکن سوالات سیوریج کی ہوتا ہیں میر کے پاس بلیڈن کٹرول نہیں ہے بے ہنگم بنتی بلڈنگوں کے جوابات میر دے رہا ہے لیکن کچھرا اٹھانے کی گالیاں میر سن رہا ہم پوچھ رہے ہم پوچھ رہے پارک بک کرانے کانسٹ بک کرانے ہم پوچھ پوچھ رہا آشمی سے پوچھ چاہتے ایزا انسان اگر آپ دیکھتے دیکھیں اس طرح کر کے پیپر کرے ہر روز سی ایم کے ساتھ فوٹو آ رہی جاتے بھی یہ پیپر میرے سے نہیں پوچھ یہ کیا ایکٹنگ تھی بھائی یہ تو اگلی پچھلے ساب ریکار پتہ کیا اس کو انڈرسٹین کرو وہ پین ہے با خدا جس طرح میں جانتا ہوں اپنا میر ساپ کو جتنا میں جانتا ہوں سن تولو بھائی راج پوت آدمی ہے جٹ ہوتا ہے راج پوت عمومی طور پہ بیباد ہوتے ہیں راج پوت میر بھی راج پوت ہے وہ بڑے پکے مزاج کے اور بڑے مضبوط آساب کے لوگ ہوتے ہیں میں نے راج پوت کو میر کو خاص طور پہ مشکل ترین حالات میں بھی اس طرح بے بس نہیں دیکھا آپ کو بے بس دو تین چیزیں کرواتی ہے اس میں یہ رییکشن میرے خیال نیچرل رییکشن ہے اور ایک مضبوط آساب والے جو ان کے جین میں ہوگا اس کے برخلاف ایکشن تھا یہ کوئی ایکٹنگ نہیں تھی میرا اپنا ذاتی نقطہ نظر یہ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ اب یہ اتنی ساری پرانی بھی ایک ہسٹی اٹھائیں تو نائنٹیز سے ہی مکم کے ہاتھ میں رہے کراچی کوئی ایسا تو نہیں ہے ایسی کیا چیز تھی ہے بابر گوھری بابر گوھری انہیں وہ اتنی سارے شپنگ ہیں اور اس میں کی آج ہوسٹن کے اندر ماشاءاللہ بلکل سیٹل ہیں تو ایک الگ topic corruption آپ کیا سمجھتے ہے کراچی وہ بدقسمت گھر ہے ہمارا کہ جہاں پر پانچ سال کے لیے کبھی چار سال کے لیے کبھی چھے سال کے لیے بلدیات آتی ہے اس کے بعد کوئی نہیں پوچھ رہا اس کے بعد پر ایک لوٹ مار کا بزار گرم ہوتا ہے نو سال آٹھ سال کے بعد کراچی بلدیاتی انتقابات ہو گئے مینٹیننس کہاں گئی آپ کی کراچی وہ گھر ہے جس میں رہتے سب ہیں لیکن ہر کو ہی نہیں کرتا اور جس نے مرنا اور دفن ہونا یہاں پر ہے کراچی جب بول رہا ہوں تو اس کا مطلب اردو سپیکنگ کمیونٹی نہیں ہے آج کراچی میں تمام زبان کے لوگ آیا ہوگا وہاں پر ہر زبان کا بیٹھ ہوگا اور شاید ہر پولٹیکل پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے لیکن رگڑا سب کھا رہے تو ریحان آش میں چلا چلا کے بول رہا کہ کراچی کو حق دو تو اگر غلط نہیں بول رہا تو میری آواز ملا آواز ملا کہ میرا ساتھ دو میں غلط تو نہیں بول رہا مجھے جوتیں پڑھیں گے یا ہمارے اوپر ایف آئی آر اے کٹیں گی تو میں غلط کراچی والوں کے لئے بات کر رہا یہ کہ کراچی کے لئے بول کون رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ جا کے کھڑا کون ہو رہا ہے داد رسی کون کر رہا ہے یہ میرا خیال ہے کہ یہ کراچی یہ جو انکل کود رہے یہ کراچی ہے جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہے یہ کراچی ہے مجھے نہیں معلوم لالیٹے کراچی میں نہیں ہوتی یہ یہ یہاں کے نہیں ہے لالیٹے کراچی میں نہیں ہوتی یہ مجھے بتائیں آپ کہ جو آپ نے ابھی تک وہ بات نہیں بتائی کہ ایکچول بجٹ چلے آپ کی خواہشات جتنے تھی بھائی آپ نے دو کروڑ سوچا دو ہزار ملا ہاتھ میں بارہ مہینے میں کتنا آیا اور یہ 7.8 billion پچھلے سال کا بجٹ تھا ہمارا جو ہم نے demand کی ہمیں 3.8 billion ملا 3.8 billion 3.8 shortfall نہیں ٹھیک ہو گیا وہ ٹھیک ہو گیا نہیں نیو کراچی نورت آزمو آد گلبرک لیاکت آبات کے لئے کتنا بجٹ تھا نہیں اس طرح نہیں وہ تکیومیلیٹی ہو گیا یہ ٹاؤن سسٹم تو ختم ہو گیا پہلے ٹاؤن سسٹم تھا جیسے گسترک چنٹرل کے اندر ٹاؤن تھے لیکن آپ کے ایریے میں جو اتنے ایریاز ہیں ان کے لئے کتنے پیسے آپ کے پاس آئے ٹوٹل کتنے آپ کے پاس نہیں آئے جسے تنخواہ دینا مشکل ہوتا ہے بھائی میں یہی تو کہہ رہا ہوں تنخواہوں کی ادائیگی کا شاٹ فال میرے پاس اگر آج کی تاریخ میں دیکھوں تو وہ تقریباً چھے کروڑ روپے بنتا ہے میں دو سال پرانی تنخواہ جی آپ لوگ جتنے لوگ ہیں آپ سوالات لکھ سکتے ہیں چیٹ میں چیٹ میں لکھیں گے تو میں یہاں پر لہاب بھی دے ہوں گا میں دو سال پرانی تنخواہیں دے رہا ہوں 15% اور 10% انکریز کیے بغیر دے رہا ہوں تو اس پر مجھ کو تقریباً پونے دو کروڑ روپے شاٹ پول پڑتا ہے ہمیں ملتا کیا ہے اوزٹی جو پہلے نازمین خود کلک کیا کرتے تھے وہ فیڈرل گورنمنٹ جمع جاتا ہے جی ایسٹی کے ذریعے اور وہاں سے ڈیوال ہو کے نیچے آتا ہے اور وہ پروینشل گورنمنٹ جو ہے وہ نیچے ڈسٹرک کی سطح پہ دیتی اور ڈسٹرک کی سطح پہ جو دیتی ہے پیسے وہ آج سے تقریباً بیس سال پرانی ہونے والی مردم شماری کے مطابق جو ڈیوال تھا اس میں ہوتی ہے جبکہ آبادی بڑھ چکی ہے یہاں پر مسائل بڑھ چکے ہیں لیکن وہ پیسے اسی تناسب سے ملتے ہیں ابھی بلدیہ جلہ وسطی کو تقریباً پونے دو کروڑ روپے مہانے کا شارٹ فال صرف سیلری میں ہوتا ہے تو پہلی ذمہ داری ہوگئی میری کے جناب میں اوزٹی جو آتا ہے پیسے اون ریسورسز سے جمع کروں اور سیلری کی ادائیگی کروں یاد رہے کہ میرے دور میں ملازمین تھے اس وقت آج ملازمین کی تعداد کیونکہ لوگ انتقال کر گئے ہیں ریٹائر ہو گئے ہیں تو تقریباً ساڑھے سات ہزار رہ گئے ہیں یعنی میرے دور میں ملازمین سوہ ہزار ملازمین ریٹائر ہو گئے یا انتقال کر گئے ہیں اس کے باوجود بھی انکریمنٹ ہو رہی ہے انفلیشن ہو رہی ہے سند ملازمین کی تنخواہوں میں دس فیصد اضافہ ہو بھائی اصافہ کر رہے ہو پیسے تو دو پیسے ہمیں بغدنے پڑتے ہیں تو ہم داکیا بنے رہے داکیا ہیں کل میں جو پریس کانفرنس کرتا ہوں اس میں تمام فیکس اور سٹیٹس سکس رکھوں گا سامنے اور میڈیا کو بھی دوں گا اور آپ کو بھی اس کا بھیج دوں گا اور اس کا کمپیرٹیو انیلیس بھی کر سکتے ہیں پچھلے دس سال سے لیکن میں اپنے دور کے سٹیٹس دوں گا کتنے پیسے آئے تنخواہ میں کتنے گئے کتنا شاٹ فال تھا ہم نے ریسورس کریئیٹ کیے کہاں لگایا اور اس کے بعد ہم نے کتنا پیسے ابھی پھر وہی بات ہے پیسے کتنے آپ کے پاس آئے وہ تنخواہ تھے بارہ مہینے میں کتنے آئے تین ارب اسی کروڑ پہ پچھلے سال آئے تھے اس سے پہلے بھی تقریبا لگ بھی تنخواہ مہینے کی کتنی ہوتی تنخواہ ہماری جو اور جو ہمارے پاس رقم آتی ہے وہ رقم بائیس کروڑ تیس لاکھ روپے آتی ہے اوز اٹی میں بائیس کروڑ یا بیس لاکھ آتی ہے اوز اٹی میں اور جو تنخواہ دینی ہے وہ جو واجب لدہ تنخواہ ہے وہ تقریبا چھبیس کروڑ سے زیادہ ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم تقریبا دو سال پرانی تنخواہ یعنی کہ اگر آج سبیس کروڑ دینی ہے تو دو سال پہلے ہمیں دینی ہوتی تھی تقریبا چوبیس کروڑ اسی لاکھ کے خریب تو ہم اسی تناسب سے دے رہے ہیں تاکہ ہم دیں گے کہاں وہ تنخواہ ملازمین آپ کے ہوئے ہم یہاں پر داکیا بنے رہنگے کیا لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے کوشش یہ کی کہ کارپرٹ سوشل رسپونسی میں جو کام کرا سکیں اچھا ہمارے لئے عذاب کیا رہا جگہ جگہ پر سڑک ٹوٹ رہی کیوں ٹوٹ رہی پانی کی لیکی سیورج کی لیکی اب سیورج بھی ہمارے پاس نہیں پانی بھی ہمارے پاس نہیں کیا کریں لا محالہ وہ درجہ ویٹر بھی لکھے وارٹر کمیشن میں میں ریپورٹ بھی جمع کر آئی کہ بھائی یہ ہو رہا ہے وارٹر کمیشن رہتا اگر تو میں بڑے وخصوخ سے کہتا کہ چیزیں بہتر ہوتی وہ ڈنڈا لے کھڑا تھا لیکن آپ لوگ کہہ رہے کچھ بھی نہیں تھا تو آپ کے پاس تھا کیا آپ کی ڈیوٹی کیا تھی آپ نے کام کیا کرنا تھا دیکھیں سلجی 2013 میں جو کچھ لکھا ہوئے وہ کپی پیسٹ ہے اس میں بہت ساری چیزیں لکھیں لنٹرانیاں لکھیں لفاظیاں ہوئی بھی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ تعدی بھی کریں موسیپل وائلیشن کے اوپر چالان کریں اور اگر کوئی undesignated زگا پر کچھرا پھیک رہا ہے تو بولتا ہے لے لے بھائی یہ مرہ لے لے اپنے پاس واپس کیونکہ آپ کے پاس موسیپل مجیسٹریٹ نہیں ہے اس طرح کی بہت ساری میکرو لیویل پر جو مس مینجمنٹ تھی وہ سندھ گورنمنٹ نے ہمارے پاس لولی باب میں لیپیٹ کر ہمارے پاس پکڑا دی جب بھی جاؤ بہت اچھی باتیں کرتے موجودہ وزیر بلدیات میں بڑا اعترام کرتا بلدیات اور وزیر اللہ نے ان کو عزت دیا لیکن ہمیں میرے موہ سے اچھا نہیں کیا بارال انہوں نے کیوتیا بنا دیا بڑے پیار سے آخری دنوں میں ایڈمٹ کر رہے ہیں کل اسٹیٹمنٹ آیا کہ میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ کیمسی کو اور کراچی کو نہیں دیئے گئے فنڈ بھائی اب کیا کریں گے ہم اس کا آپ کے اس 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 سٹیٹمنٹ سے جو چار سال رگڑا کھاتے رہے ہیں لوگ لسن لگ گئے تمام ریپورٹیج بھائی لوگ توقع کر رہے تھے کہ یہ بہتر ہو جائے گا لوگوں کی توقعات تھی نا بھائی ایم کی ایم سے خاص پر لوگوں کی کدھر سے مناؤ بارل اس طرح بہت سار نمونے چار ہوتے رہے نہیں لیکن ریحان بھائی پھر وہی بات ہے بھائی آپ کا کام آپ نے بھی بھی نہیں بتایا کہ کام کیا تاب ریحان آشمی کا کام کام یہ تھا کہ ہم خلا کو پر کریں بنیادی طور پر بلدیات جو کام روپے پر اٹھاتا ہوں صالی ویس کو سند گورنمنٹ دے رہی ہے پانچ ہدا روپے پر تن وہ تو بیش نہ ہوتا تھا نا وہ بیش نہ ہوتا تھا بھائی وہ تو سند گورنمنٹ کیوں دے رہی ہے سند گورنمنٹ سند بھائی پانچ ستار کیوں دے رہی ہے بات گھما تھی پھر آپ نے آپ کا ٹاپ فائف کام کیا کر دیتے آپ نے ٹاپ فائف کام کیا کر دیتے لائٹوں کے حوالے سے جلوس دے سے نکل رہے اس میں لائٹ کے الیکٹرک انرجی دیپارٹمنٹ تین کروڑ بیس لاک کے لگ بگ پانچ آٹ دس لاک روپے اوپر نیچے تین کروڑ پندرہ لاک یا بیس لاک روپے بلدیا جلوستی کا کٹ لیتا مہین کہ کیوں تم نے کھمبے لگائے ہوئے ہمارے پارکوں میں گریڈ سیشن کیونکہ سن گورنمنٹ کی معاونت حاصل ہے دوسرا علمیہ کہ ہمیں الیکٹرس کی لائٹیں نکال دی ساڑھے چار نازار کے قریب لائٹیں نکال دی بھائی بول بول کے تھگے ایمیلیں کرتے رہے کیوں کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ اپنے کنیکشنز کو بہتر کریں اب میں تہذیبی آفتہ انداز میں تہذیبی سے تھوڑے سے بہتر انداز میں یہ بات کہہ رہا ہوں اچھا پھر لائٹ لگانے کا معاملہ چار چار اچھا اس کے بعد پارک کے معاملات میرے بھائی تقریبا نائنٹی پرشنٹ پارکوں میں یا تو بنجر و بیابان اس لئے پانی نہیں ہے آپ کے اس سیوریج کے پانی سے تقریبا لگ بگ پچاس گراؤنڈ مختلف جگہوں پر آباد کر دی ہم نے یہی گراؤنڈ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں تو وزٹ بھی کیجئے گا یہی گراؤنڈ اگر سندھ گورنمنٹ یا کوئی اور آثورٹی بناتی کروڑوں روپے کے بناتی میرے پاس approximately جو کاؤس پڑی ہے وہ پاس سے آٹھ لاک روپے پر گراؤنڈ کی پڑی ہے اس میں کارپرٹ سوشنل ریسپونسیبلیٹی کی مضمئے اس میں کمیونٹی موبیلائزیشن کی اس میں اونرشپ دی لوگوں کو ہم نے کہا بھائی ایک کٹنگ سے بچا کر رکھو ان پارکوں کو میرے دور میں چاہے وہ ایمینیشپ کا دور تھا چاہے یہ بلدیات کا دور ہے ایک چائنہ کٹنگ نہیں ہونے تھی بھائی دیوارے ہتھوڑے مار مار کے گرائے ساری پہلے ہیتنی کر دی باقی بچا شہر میں کٹنگ کرنے کے لئے کچھ بچا ہی بچانا تھا اس ایم کیوں نے ریحان آشمی نے بلدیات دل وستی کے اندر کسی کوئی چانہ کٹنگ نہیں ہونے تھی پنگ لیتا رہا ہوں اور کھل کے لیتا رہا ہوں کسی غلط بات پہ نہیں دی رہا ہوں کیوں میں ذمہ داری لوں ہوں بھائی کسی چیز کا تو ہم نے بھرپور طریقے کوشش کی کوئی ایسی چیز نہ ہو کیا اچیویمنٹ کیا ہے آپ کی اچیویمنٹ کیا ہم نے پلانٹیشن کے اوپر درائیف کیا میں نے تقریبا سوہ لاک پودے لگائے اگر بھوکا ننگا بھی وہ ہی کام کر رہا ہے تو پیسے والے کی کون سی کار کر دی ہے بھائی کراچی کو الگ کر دی چاہیے اگر آپ پرائیم منسٹر ہو کیا آپ کراچی کو الگ صوبہ یا الگ administrative entity کر دیں گے یا نہیں administrative entity good governance کے لیے کراچی نہیں بلکہ تمام جگہوں پر بنانے میں کوئی مزایکہ نہیں جہاں پر تمام قوم کے لوگ تمام لسان کے لوگ مل کر رہے کراچی کو اس لیے کہ کراچی میں اب آپ اگر کوئی پشتون ہے تو کراچی والا ہے بھائی اس کو پہچان بھی نہیں سکتے آپ تو کراچی والوں کے لیے ضروری ہے کراچی میں رہنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ administrative unit declare کیا جانا چاہیے اور administrative unit administration کے لیے good governance کے لیے دنیا کے جو بھی ترقیافتہ model ہے governance کے اس میں آپ اگر چیک کریں موازنہ کریں سیکسیس model یہ ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ کیوں اس کو اتنا زیادہ تو لوگوں کے نمونے بندے ہو پاس رگڑا کھانا پڑتا ہے وہ کون سا بزنس ہے جانو جو تم کر رہے ہو ہمیں بھی تو بتاؤ جس میں وی گو آرہی سیکیورٹی آرہی ہے 40 سن تو لینا میرا میں بتایا ہمارا کنسلٹنسی کا ریشکو کے نام سے فرم ہے اس کے علاوہ فیملی اگری کلچر ہے کرپشن کی بڑی ٹیکن لڑانی پڑتی ہے ادھر سیٹنگ ادھر سیٹنگ لیکن ابھی بھی فیس بوک سارے سوال یہ آرہے کہ ٹھیک ہے آپ کی مہینے کی پیسے کترے بنتے چاہے اگری کلچر سے آپ کا تعلق ہے میں بتا رہا ہوں آپ کی کوئی پروپرٹی رنڈ پہ ہے ہمارے فیملی پروپرٹی میں آج بھی رہتا ہوں اچھی پروپرٹی ہے والی صاحب کے ساتھ اللہ جدائے خیر دے اببہ کو کہ انہوں نے پڑھا لکھا دیا اچھی جگہ سکول گئی باہر سکول گئی دس سال کے بعد میں میڈل اس میں پاکستان سکول میں پڑھا پڑھا کیا اپنا ان کا ایک برانچ وہاں سے کیا پھر Air Force College مسرور سے انٹرمیڈیٹ میں کیا میں پھر کراچی انستی سے میں گریجویشن اور پھر انٹرنیشن ریلیشن میں سیکنڈ پوزیشن ہولڈر ہوں کراچی انستی سے پھر میں پھر پی آئی ایم سے میں ایم بی کیا میرے بائی میجرز ہیں مارکٹنیم سپلائی چین مینجمنٹ اور آج کل میں پی ایج ڈی کی تیاری کر رہا ہوں میں ساتھ میں مختلف یونسٹری سے وابستہ رہا ہوں اور دوران تعلیم انٹس ویلی میں بھی پڑھاتے آپ جاتے ہیں جاتا تھا جاتا چل رہا ہے کورس ڈیزائننگ سے لے کورس آٹلائن سے لے فیکلٹی انڈکشن سے لے میرے خیال 2017 کی کتنے کی لئی تھی ملک کسی کو چیک کر رہے نا تو ملک جو اس کا شوروم ہے اس سے جا کے چیک کر لیں میں اپنی ویگو ایکس چینج کی تھی اور وہ تقریباً اتر گئی اٹھائیس کی پڑی مجھے اٹھائیس لاکھ روپے کی اٹھائیس لاکھ اور یہ آٹھ عرب روپے کا فنڈ ملا تھا آٹھ عرب روپے تک کا فنڈ آپ لوگوں کو لاٹ ہوا تھا چینج کراتھی کے لیے یا نہیں جو یہ کہہ رہا ہے اس کو پھر سے مجھے وں آپ کے خیال میں سی ایم صاحب جو ہے وہ کرپٹ ہے امران اسماعیل کرپٹ ہے کون اصل میں کون ہے جو کٹنگ یہ کر رہا ہے دیکھیں میں کسی کو اتنا بڑا الزام نہیں دوں گا کرپٹ کا یہ کیونکہ دنیا میں تو ہے نمونے بنا رہے ہوتے کرپٹ ہے اورے یار فلانا یہ کر دیا یہاں پر بخار وہ میرے موز سے نکلے گا کچھ وہ کتہ پناہ جس کا سوچ نہیں سکتے مثال کے طور پر ایک بڑے مزے کی بات میں بتاؤں مجھے نہیں معلوم کہ مجھے سیٹ چھوڑنے کے بات بولنا چاہیے کوئی اور لسنل لگا دے دوسرا آکے ارو برو میں میں بند کر دیا میں کوویڈ کا سلسلہ ہوا کوویڈ نائنٹین تو میں نے اپنے کچھ دوست عباب سے جی ڈی سی والے سے اور کچھ اور دوستوں سے میں نے کہا مدد کر جو بھی کر سکتے خود لے کر آؤ خود کرو کچھ لانڈوں کو پکڑا اہل تشری کمیونٹی کے کچھ لڑکوں کو پکڑا وہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں اچھا خاصا گروپ بنا گیا ہم نے ہر جگہ پر سپری کرنا شروع کیا کوویڈ کے حوالے سے لاکھوں لاکھوں ملیونز کا کر دیا سپری نا ٹرانسپینرٹ سب کمیونٹی کے حوالے کر کے آڈٹ ہوا بھی کچھ دنوں پہلے آڈٹ والا ڈھکن پوچھ رہا کیا ہے میرے سٹاف سے کہ کوویڈ میں گورنمنٹ کے آڈر سے لوگوں نے اسچی لاکھ روپے خرچ کیے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے گورنمنٹ کے آڈر نہیں مانے چوتیوں سے کس ڈھکنوں سے واسطہ پڑھا ہے اپ کرنا بھی ویڈیوز دیں گے ہم پرفارمنس وائز بات کرتے کیوں آپ سے اتنی خار کیوں دیکھیں ہمیں ریالسٹک ہو کے لوجیکل اگر بات کرنی ہے ہمارے لئے سب قابل احترام ہے کیونکہ ٹائم آگیا الیکشن کا آپ کے پاس سالہ قدال ہے نہیں اور آپ بولو کہ میں زمین کھوز نہیں جا رہا ہوں کیسے بھائی ہمارے کو بھی ٹیکنیک بتا دو دیکھیں ادارے نہیں ادارے جو میئر کے پاس ہے نا وہ میئر کے پاس ادارے اگر ان کے پاس نہیں ہے تو کیسے کریں گے کچھ بتائیں نہ سمجھائیں جاہل لوگ تو نہیں بٹھے ہوئے نا ویل ہوگا میں مانتا ہوں کہ ویل تھا لیکن یہ بھی مانے کہ اس وقت کی ایمکیوم کے میئر کے ساتھ ایمکیوم کا پولیٹیکل سٹرکچر کھڑا باتا ایمکیوم کا پورا سٹرکچر کھڑا باتا ایمکیوم چار پانچ حصوں میں تقسیم ہوگئی بھائی ایمکیوم کے بطن سے پیدا ہونے والی تمام انٹیٹیز دل و جان سے کراچی کو پاکستان کو بہتر کرنے کیلئے کوشش کر رہی تھی لیکن کچھ ایمکیوم کے بطن سے بہت ساری شخصیات پیدا ہوئی جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں سب کا ایجنڈا ایک تھا کہ کراچی کو پاکستان کو بہتر کرنا ہے لیکن ہم بات وہ کریں جو کہ لوجیکل ہو جو کہ ویلیڈ ہو مطلب آپ نے کھوہ کھوڑ رہا ہے اور آپ میرے پاس دو اور گاڑیا ہے لیکن وہ بری حالت میں میرے پاس ڈالفین ایک میری پرانی یہ ایک اور بھی بات کہتے کہ مصطفی کمال سی مصطفی کمال صاحب سیوریج کا اس لیے ایشو ریز نہیں کرتے تھے کیونکہ وارٹر این سیوریج بورڈ اس وقت مصطفی کمال صاحب کے زیرے نگرانی تھا آج میر کراچی کے پاس وارٹر سیوریج بورڈ نہیں ہے تب ہی تو پانی کیلئے بھی چلا رہے ہوتے ہیں اچھا بیتر کر کے رکھا تھا اس دور میں مصطفی کمال نے نوڈ آؤٹ کیونکہ وہ دپارٹمنٹ مصطفی کمال کے حوالے کیا تھا آپ موجودہ میر کو بھی دیکھ دیکھتے آپ دے اور سوال کریں آپ نے دیا ہے کچھ نہیں اور آپ بولنے یہ سیوریج کا مسئلہ ہو رہا وہ بھائی سیوریج تو میر کے پاس نہیں وہ تو بچارہ فرسٹیشن نہیں نکالے گا تو کیا کرے گا پیٹرول بم بھی آپ اللہ زبان مبارک کرے کسی کے نام پر چلا رہے کسی کے نام پر چلا رہے اچھا یہ کمنٹ یہ کمنٹ بھی یہ بھی آرہ حماد آپ کے دوست چاہیے ان کو اچھی طریقے سے پتا ہے حماد کون ہے یہ بار بار لیچے کیوں لکھ رہے ہیں آپ کے جاننے والے کمنٹ آپ کے پاس بھی آرہے ہوں سب لکھ رہے ہیں حماد کا دوست حماد مکیوم والے کا دوست کون حماد حماد صدی کی یہاں لکھ رہے ہیں کمنٹ سیکشن کو آپ سمجھتے کہ وہ سیاست سے پہلے بھی ہو اتنا مصروف سات ارب روپے سمبھال لیں کیا چیز سات ارب روپے سمبھال لیں یہ جو فاروقی صاحب والا پارک یہ اچھی بات بھی کر لیتے یہ اینڈ میں کیوں یاد آتا ہے اینڈ تقریباً پچپن پارک ہمارے پاس زلہ وسطی کے اندر ہے موجود اور بہترین سٹیٹ آف آرٹ ہیں میئر صاحب نے مصطفی سفاروقی وائس چیئرمن وہاں پر ایک پارک بنایا جو کہ جہاں پر علائش دفن ہوتی تھی جانوروں کی محلے والے بڑبو سے سڑھے تھے یہ کریڈٹ ہمیں ہی جاتا ہے یہ سارے کیوں لکھ رہے کہ حماد آپ کا جگر ہے پورا کمنٹ سیکشن حماد اور آپ کی دوستی جو ہے دکھا دے بھائی یہ سامنے کھول دیا سامنے کوئی بات نہیں ایک زمانے میں ڈان ہوتے کیا ہوگیا میری بھی بلڈنگ بسی بھی میری بھی بسی اچھا صحیح بتائیں بلکل یہ قوم کی ساتھ آپ وہ کر لیں چلیں جو بھی ہوا جیسے کہتے ہیں آفریدی بیٹنگ کرتے جاتا سب کہتے ہیں چھکا مارے گا اور ایسے کھلتا تو اچھا ہوتا ایسے کھلتا اچھا ہوتا ٹھیک آپ پر پر بہت میں ایسے چیز نہیں ہوگا ٹاپ ٹھری ٹاپ ٹھری میس مینیج ترین لوگ پیپلز پارٹی کے کون سیں جو شریف ہیں کرپ نہیں ہے لیکن میس مینیج پارٹی کی شاید پالیسی ہے میس مینیج رکھو میس مینیج رکھو اچھا پالیٹی کے لیے لیکن لیکن آپ کے خیال میں دیکھیں میں بھی سوچتا ہوں کہ بے شک میں اگر ہوں اور میں کرپشن کر رہا ہوں لیکن میں کام بھی کر ہوں گا گا لیول کی گا ہوتی جارہی ہیں تو یہ بہت زیادہ برڈن نہیں پڑھ جاتا منٹلی سوشلی آپ پہ دیکھیں یہ ایک تھنکلس جوب ہے میں نے برباد کر دیا مجھ کو میں نے کچھ دوستوں نے کہا کہ تم سوشل ایکٹیویس تو ہو تو کسی نہ کسی سطح پر میں ایڈوکیشنل ایسپیکٹ میں اور موٹیویشنل سپیکر کے طور پر سیاست میں ہوا اور وہیں سے معروف بھی ہوا وہیں سے مجھ کو چانس بھی ملا اور بہت ایسی اور شخصیات اور سیگمنٹس ہیں جنہوں نے اس ملک کو برباد کیا اور بتا دیں آپ کی بیروکریسی آپ کی سب سے پہلے بیروکریسی آپ اور میں چلا رہے ہیں سالہ وہ گھر میں بیٹھا سو رہا ہے میں بھی بارش کے پانی سے نکل کر آیا ہوں لیکن سرکاری بابو یہ لوگوں سمجھ بیروکریسی کا بتائیں کہ کس طرح بیروکریسی رول پلے کرتی ہے کراچی کو تباہ کرنے میں تمہارے کسی پروگرام میں جو زلے کا سب سے زیادہ مضبوط آدمی ہوتا ہے وہ آسکتا ہے جس طرح رہان آیا بلکل نہیں نہیں آسکتا نا کیونکہ وہ بابو ہے سالہ سارا انتظام تو اس کے پاس دیا ہو ہے میوسپل مجیسٹریٹ اس کے پاس پولیس اس کے پاس ڈنڈا کرنے کی صلاحیت اس کے پاس میوسپل کمیشنر کو بلانے کی صلاحیت اس کے پاس لیکن پونکہ جی کہ اس کے پاس ایک عام آدمی جا دکھا دے ہم ایک ملک میں سیاست دانوں کو یا سوشل ورکرز کو اتنا گندا کرنے کی پولیسی ہے کہ لوگ توبہ کریں توبہ توبہ نہیں جاؤ سیاست میں تاکہ وہ سیگمنٹ ہی خالی رہے جو لوگ کام کرنا چاہیں گے وہ اس تغفار پڑھتے میں باہر نکل آئیں گے یار نہیں ملک سے چلو یار توبہ توبہ کرو کیونکہ میں نے زیادہ بولا تھا اس لیے مجھ کو بڑے جوتے پڑے میں نے فلانا بڑے آدمی کے خلاف بات کر دی تھی اور اس کے اس پروژیکٹ کو روک دیا تھا اس لیے میں اپنی بطام ملوں درجنوں ہیں سیکڑوں میں جو گزری ہیں بڑے بڑے چیمپئن ہیں سیاست میں ضرور ایکٹیو جس پارٹی میں بھی جانا ہے جاؤ نہیں آؤ ایم کے میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں جاؤ لیکن ان حرام زادوں کی اجارتداری ختم کرو اور خود خرابی سے بچاؤ اپنے آپ کو اپنے آپ کو بچانا چاہتے دیکھیں اپنے گھر کے باہر اگر کوئی ڈکیت ہو تو آپ کہتا بیٹا یہ تین ہے حرام یہ بڑے حرام تو پہ ان سے بچ کے رہنا دیکھیں یہ مجھ کو کیوں نام لینا آپ دیکھیں رات کی بیٹھ کے کرنے والا جواب نہ دینے والا آپ ایڈنٹی فائی کریں نا آپ اس کے فارمولے سٹ کرنے کون ہوگا بدماش جو جس کے دل میں چور ہوگا وہ تو آکے بیٹھے گا نہ ٹی وی پر بیٹھے گا نہ میڈیا پر بیٹھے گا نہ کسی کی بات تحمل سے سنے گا وہ بلنٹ ہو جائے گا وہ عام آدمی کو دھتکار دے گا وہ عام آدمی سے ملے گا ہی نہیں تو آپ پاس فورمولا آگیا کہ آپ تلاش کر لیکن خود کو آپ کم از کم پولٹیکل ایکٹیوٹیز میں انگیج کریں خود آزمائے خود آلائکار بن جائیں لیکن چیزوں کو کریں اور میں نے توبہ کی کیونکہ میں بڑا ایک چیز نہیں چاہیے کیونکہ نہیں معلوم کہ کون کس نیت کے ساتھ اور کس جذبے کے ساتھ لگا وہ محول اس کو اس طرف لے کر سلا گیا اور مصطفی کمال اس دفعہ جی سکیں گے اگر الیکشن ہوئے جون میں سننے میں آرہا ہے کہ ابھی دسمبر میں تو نہیں ہونے بارے بلدیاتی جون میں جا کے کہیں ہوں گے فنڈنگ وغیرہ کی پیسے تو آپ کو لگتا ہے مصطفی کمال یا ڈالفن کا چانس ہے اس پانی میں تیرنے کا دیکھیں اگر میں سج بولوں اور شاید شاید آپ پہلے آدمیوں کو جس سے بول رہا ہوں اس طرح آپ کے آرڈینس مجھے نہیں لگتا کہ کراچی بیس کوئی پولٹیکل پارٹی جو ہے اس کو پورا شیئر دیا جائے گا اس کو لولی پاپ ملے گی یہ کون ہے جو سب شیئر نہیں بننے دے گا یہ تو عوام کیا بننے دیکھا عوام عوام کے ہاتھ میں نہیں ہوتا بہت شریح ہو میرا ٹوپک اور ڈسکیشن نہیں پوچھ رہا ہو میں آپ سے تو آپ کی سیٹنگ نہیں ہوئی یعنی اگلے الیکشن کی ابھی میں میں کبھی الیکشن کیلئے کوشش نہیں کی میں کبھی lobbing نہیں کی البتہ بڑی بڑی بکڑایا مجھے بتائیے گا فیوچر کیا دیکھتے ہیں آپ کے کیا نظر آ رہا ہے کیا ریحان ہاشمی کی انسان ہے گلتیاں ہوتی ہیں میں بہلے بڑے ایسا شوز کرتا تھا لڑکیاں بٹھائیں ان سے بلٹی بلٹی باتیں بول دی پھر میں نے میری پاور ہے اس کو میں پولیٹکس آپ جیسے لوگوں بلاؤں کچھ ان سے پوچھو اور لوگوں تک پیغام تو میں نے اپنا پلیٹفورم چینج کر دیا لیکن اب آپ کیا سوچتے ہیں کوئی غلطی کی ہے اپنے اس پوری عرصے میں نہیں کی بہت ساتھی غلطیاں کی ہیں لوگوں کو چانس دیکھ لوگوں کو درگزر کر احسانات کر بروٹل اور روثلس نہ ہو کر اور یہ سمجھ لیں کہ جو مین کور تھی اس میں مجھے اتر کر دوسری چیزیں کرنی چاہیئے تھی وہ سب چیزیں نہیں کی میں یہ تو بڑی کتابی بات لیکن کوئی تو کسی نے کوئی کرپشن بات کی ہوگی یا ہم اس کے ساتھ کچھ اور چیز ہیں یار وقار ایک میڈیا کے ساتھ نہیں نام لینا مناسب نہیں ایک میڈیا کے ساتھ تھے آج بھی ہیں بڑے ریپورٹر ہیں ان کے نام نہیں لوں گا ان کے بہنوی کا ٹھیک تھا جب دنڈا اٹھایا ہے گھومانے کے لئے بھی لگانے کے لئے ہر چیز کرنے کے لئے چیخیں انہوں نے ماشاءاللہ سے دل و جان کے ساتھ میرے خلاف ریپورٹیں بنانی شروع کر دی پھر میں پیمرہ میں بھی گیا میں نے کہا جو بک بک کیا ہے نا اس کے سبوت اور شرائط دو سات عرب روپے کہاں خرچ کیے پہلے تو یہ بتا دو سات عرب کہاں مجھے ملے یا نہیں ملے اچھا اس جس کا زور چلتا ہے کیا آپ نے کبھی استیفہ دینے کا سوچا پارٹی کے ساتھ اور اس قسم کی مشورہ کیا کچھ بات ہوئی دو سال پہلے میں نے دو تیر مرتبہ میرا مون بنا کہ خود ریزائن کر دوں پھر ایک دو بار میں پارٹی لیڈرشپ کو ایک میٹنگ میں میں نے ضرور کہا تھا کہ استیفہ دینا چاہیے کیونکہ ایسی صورتحال میں کہ جب آپ آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں پولٹیکل مومنٹ شروع کر دیتے ہم اور مو پہ ان کے مارتے کلے پکڑ اپنا یہ تو کچھ لوگوں کی آرہ یہ تھی کہ یہ چاہتے ہی کہ ویکیوم کریٹ ہو اور ویکیوم کریٹ کر کے فیلیر کی طرف لے کر جائیں تو جگہ نہیں چھوڑنی ہے ہم نے چیزوں کو اسی جگہ پر رہتے ہو کرنا ہے لیکن بارال میں اس پر تفسرہ اس لئے نہیں کر سکتا کیونکہ میری اپنی وصیم بادامی کی بادامی ہے نہیں بادامی اچھا اچھا شکریہ آپ کے ٹائم کا اور جاتے جاتے آپ کیا لوگوں کو کہنا جائیں گے چھوڑ ویسے احساس یار ریحان بھائی اتنا ڈوبابا شہر تھوڑا سو غم ہوتا ہوگا یار آپ جل گئے ہیں یار بکار کرب میں ہیں جو تم تو بڑے پیسے والے آدمی ہوں تم تو اببہ کے بھنگلے تو یہ کیا ہے یہ باقی علاقہ میں یہ گلستان جہور ناگن چورکی پہ کیوں نہیں ایسا اس سے پہلے کہ جو تمہارے آڈینس ہیں یار ان کو یہ بات سمجھ نہیں چاہیئے وقار زکا اگر اس پوزیشن پر بیٹھا ہے یہ کچھ کک بیکس لگا کے نہیں بٹھا بڑے کرتی ہے اور اللہ نے جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ دیر سویر میں آپ کو ملتا ہے تو شورٹ کٹ لگانا نہیں چاہیئے آپ رگڑا کھاؤگے چیزوں ہوں گی بہتر ہوں گی شورٹ کٹ لاکھوں میں ایک دیسپلنڈ ہے وہاں پر قانون کی عملداری ہے کوئی شخص اپنے جیسے ڈی ایچے میں یا مختلف جگہوں پر اپنے گھر کے آگے یا اپنے گھر کا نقشہ اپرووڈ میپ کے علاوہ کرنی سکتا یہاں پر آپ پیسے تو بنالو جدھر چاہو لائن ڈالو پیسے دو بنالو سڑک پر کچھرا پھیک دو وہاں پر پھیک دکھائیں پتہ چل جائے گا لگ پتہ جائے گا چیزیں قانون کی عملداری ہے تو یہ اب کیا ہوگا جو نئے کمیشنر آئے ہیں کمیشنر کراچی جو ایک نئے اپوائنٹ ہوئے کمیشنر کراچی کچھ ہوگا کے آگے آپ تو جا رہے ہیں کراچی کے ساتھ پنگ پونگ ہو رہا ہے اور پنگ پونگ ہی ہوگا اچھا کیا امران خان صرف اس وجہ سے کچھ نہیں کرتے کہ کر دیا تو کر تو سکتے یا نہیں لگتا ایسا یہ پولٹیکل کریڈٹ نہ لے جائے کوئی اور اس شکر میں ہوئی جنریٹ کرتا ہے اس کا لیگل لیجیٹمیٹ پورشن کراچی والوں کو دے دو ٹرانس پینٹ کر دو اتنا پیسا آیا اتنا پیسا خرچ کرنا ہے اور کتنے کہاں کہاں پر خرچ کیا بلکل ٹرانس پینٹ کر دے وہ اس شکر میں کر کر جائے جائے گی پی ٹی دینا ہے دینا دینا ہے یہ کیا چیز ہے دینا ہے دینا تو ہے لیکن کب دینا ہے پیسے ہوں گے تو دوں گا نا تو یار یہ پیسے ہے ہی نہیں بلکل بھی میں تو بولنا ہوں علمیہ کیا ہے کہ جو ہمارے ملازمین ہیں وہ بھی اس بات کو نہیں سمجھتے مجھے بعد میں احساس ہوا اچھا بہت اچھے لوگ بھی ہیں مجھے بعد میں احساس ہوا اس ادارے کو سمالنے کے بعد سرکاری ملازمت کے لیے لوگ کیوں بھگتے ہیں موجہ ہے دینا ہے پیسہ ہر حالت میں آپ دو روپے کا کام کرو تنخواہ ملنی ہے آپ کو مصطفی کمال کرپ تھے یار پھر وہی بات نہیں مصطفی کمال کیا نہیں نہیں مسیح اختر صاحب کہتے ہیں نا ایسی باتیں کہ مصطفی کمال ہم تو نورول ابھی دوست بات کر رہے ہیں کوئی جرنلس ورنلس کو ٹی وی شو تھوڑی ہے آپ ایسی بتائیں آپ کیا آپ کو کیسے انسان لگتے ہیں اچھے کیلئے کام کا بند ہے آپ کام کے بند ہیں مہنتی آدمی ہیں کام کے بند ہیں تو ان کی پارٹی کا جیتنے کا امکان ہے کیا آپ PSP جوائن کر لیں گے نہیں میں دیکھ PSP اور PTI یا MPA یا MQM کی بات نہیں ہے یہاں پر میں نے تم سے سب کو لولی پوپ ملنی ہے برابر کی جو میں دیکھتا ہوں کوئی اس کو کوٹ نہ کرے بھائی میرا اپنا ذات ہی جو مجھے لگتا ہے پولٹیکل ارینہ میں سب کو لولی پوپ ملے گی اپنے حصے کی لولی پوپ لے کے سائیڈ میں بڑھ جائیں گے اور Mr. X آکے جو نا وہ بیٹھیں گے کسی جگہ پہ Mr. sex کون ہے Mr. Y کر لو sex کی بات نہیں کر رہا X کی بات کر رہا ہوں نہیں وہ کون ہے مصطفہ کمال ایک بھی seat نہیں جیتے اس کی کیا وجہ ہوگی کہ آپ کراچی والے accept نہیں کر رہے دیکھنا نہیں چاہتے سیگمنٹ جو میڈل کلاس کے آتھورٹی چاہتا تھا پاکستان میں اور وہ زیادہ تر ووٹر ایمکیم کا سپورٹر تھا ایمکیم یہ جو تین چار لخت ہوئی تو اس کا ووٹر بکھر گیا وہ ڈیوائیڈ ہو گئے اس کا بینیفیشری کوئی اور ہوگا آلٹی میٹلی تو اللہ کہہ سب کو بھی اقل آئے کہ چیزیں کوئی جوائنٹ کونسورشیم بنائیں کسی بھی نام سے بنائیں اور اس کی مونٹرنگ کسی ایسے کراچی بیز جنرلسٹ ہو یا کوئی بھی ہو یا پروفیسرز ہو ریٹائر لوگوں ان کے ذریعے نگرانی دیا جائے تاکہ وہ بہتر انداز میں چلا سکے ماضی میں بھی کراچی کے حوالے سے جو آپ ایک نام حب ہے اس کو چلانے کے لئے بہت سارے لوگ چلاتے تھے آئیڈیا جس کو کہتے ہیں اب ہی نہیں ایسا نائن زیرو نائن زیرو کا سیوریج پہلے کیسا تھا اب کیسا یہ سوال آیا ماض سا پوچھ رہے کہ نائن زیرو کا پہلے سیوریج بڑا اچھا تھا اور یہ تھا تو وہ کون کرتا تھا وہ کوئی الگ انجینئر تھے سیوریج کا نظام تو میں نے جو رکھ نہیں سکتا ڈھکن بنا کے رکھ دیا سب کو اچھا یہ آپ کا کہنا یہ جب تک سنبھال ہے تو پیپل پارٹی میں جذبہ کیوں نہیں آتا کام کرنے کا دیکھیں آپ لوگ میڈل گلاس اور ساری بات ٹھیک ہے لیکن ایک انسان کے ناتے کچھ نا کچھ تو انسانیت آتی ہوگی کیوں آپ لگتا ان میں جذبہ نہیں آ رہا ہوتا کیا وجہ آپ لگتا بلاول بھٹو کوئی سٹیپ لے سکتے یا ان کو صرف لکھی لکھائی تقریریں ملتی ہیں دیکھیں ایسا ینگ نیو کمر پولٹیشن اور پولٹیکل ہیڈ جذبہ تو ہوگا بلاول بھٹو میں بلاول کلچر پولٹیکل وکٹمائزیشن کا کلچر آئے اور جب مسلم لیگ لیگ تھی تو پیپلز پارٹی کے خلاف مخدمے بنا رہی تھی مسلم لیگ آئی پیپلز پارٹی آئی مسلم لیگ کے خلاف یہ چھم چھم کھیلنے کی جو عادتیں ہیں نا پھر میوسکل دہشت کر دی ادارے لے کر کہ میرا کر کوئی اور نہ لے جائے تماشا بنا بھائی کام مشرف کے دور میں کیوں ہو رہا تھا مشرف نے ایک ڈندہ اٹھایا تھا سب کو ایک جگہ بٹھایا چل بھائی کام کرو کہ میں کیوں لے کر آؤ فنڈ میں کیوں دوں وہاں پر فنڈ وہ تو وہ پر فلانا کا ووٹر ہے فلانا شہر تو فلانے کا ہے اچھے لوگ پارٹی میں بھی ہیں لیکن پارٹی پالیسی کے سامنے بے بے بس ہوتے ہیں لوگ ایکٹیویٹی ہیں کمیونٹی موبیلائزیشن ہے یوٹ ایکٹیویشن ہیں ان فیلڈز میں میں پہلے بھی کام کر رہا تھا سیاست میں آنے کے بعد تھوڑا سا پیس کم ہوا اسی پیس پہ میں دوبارہ کام کروں گا میری ذمہ داری میں یہ آتا ہے کہ میں بہترین پاکستان کے لیے محب وطن پاکستانی نوجوان پیدا کروں ان کو گروم کروں سو میں سے اگر میں پانچ لڑکے لڑکیاں بھی بہتر موٹیویشن موٹیویٹ کر کے ان کو بہتر سمت کی طرف گامزن کر دوں سپورٹس ایکٹیویٹی بھی میری میں کیونکہ سپورٹس من بھی رہا ہوں اور اچھی جگہ پہ انگیج رہا ہوں تو میری کامیابی ہوگی سوشل ایکٹیویٹیز میری چاہت لی ہیں گی اور ایکشن کا کوئی میرا موڈ نہیں ہے اور نہ ہی متحمل ہوں اگر ووٹ دینا ہوا تو مصطفی کمال کو سپورٹ کریں گے کنسیڈرنگ کہ ان کا پاس ریکارڈ اتنا اچھا رہا ہے جو جنوب ہوگا میرا سپورٹ کرنا سکیٹرڈ لوگوں کو سپورٹ کرنا کر کے میں مجرم بن جاؤں گا اور یہ کانٹیک کا کر سکتے جتنی ایکٹیویشن جتنی آپ باتیں کر رہے ہیں کہا آپ زیادہ آویلیبل ہوتے ہیں آویلیبل کہاں ہوتا آویلیبل مطلب آپ ٹوٹر پہ ہوتے ہیں انسٹا پہ ریحان کو کریٹر جاتا ہے کہ میں نے بھی جیسے بولا نہیں آتے لیکن آئیں یہ تو انہوں نے آکے فیس کی جو بھی بات تھی میں تو اس لالش میں آیا کہ کوئی گلیمرس پروگرام ہوگا بارہل سوکھا سوکھا پروگرام گر دیا اچھا آپ سمجھ رہے تھے وہ فاروق ستار والی بچی کوئی آئے گی جیسے فاروق ستار کو آئی لیو بول رہی تھی یہ والا سین تھا نہیں اس میں تو نہیں ویسے ہیں آپ اس طرح کے شوکین مزاج ہیں میں یہاں لکھا بھی آرہے بار بار اب نہیں ایسا نہیں ہے لوگ آتے ضرور ہیں خواہشات کا پروگرام ضرور رکھتے ہیں کیونکہ جب آپ میڈیا آئیکن بن جاتے تو لوگ کھیچے وے آتے ہیں آپ کے پاس آپ کی جو مخالف جنس ہے آپ کیا فواد خان ہم سفر ڈرامے میں تھے کیوں میڈیا آئیکن کہاں سے بولا ہے لیکن ایک بات ہے نا جب فیملیر ہو جاتے ہیں نورت آزوپاد کا شارو خان نورت کا شارو خان ہلو آواز آرہی آپ کو ہلو 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 آجا چلے کال میرے خیال سے وہ ہو رہی ہے دوبارہ کٹ گئی ہے کوئی لائن کا چکر ہے لیکن بھائی ایک بندہ کو میں نے کر لیا بھی اور لوگوں کو بھی کرتے ہیں لائن اپ کے اور لوگ مجھے لگتا ہے مصطفہ کمال میں ٹیلنڈ بہت ہے کنسیڈرنگ سندھ میں جتنے اویلیبل لوگ ہیں اس میں مصطفہ کمال مجھے مجھے پارٹی کا نہیں پتا پی ایس پی کم ہے بھی اتنا اسٹرکچر نہیں پتا بات یہ ہے کہ مصطفہ کمال جو ہے مجھے دیرنگ انسان لگتا ہے جب وہ میر تھے میں نے ان کے ساتھ بہت سارے شوز کیے تھے اور مجھے یہ پتا ہے کہ ایک بندہ سٹریٹ فوروڈ نشو اشو میں لڑکی بازی میں نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ کراچی کی میکینکس کو ایک بندہ ہے جو پہلے پرفارم کر چکا ہے مجھے فیل ہوتا ہے کہ وہ بندہ اگر میر کراچی ہو تو وہ بہت اچھا کام کر سکتا ہے یہ میرا اپنا آئیڈیا ہے اور مجھے آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ سینٹرل میں کچھ نہیں ہوا سینٹرل میں کچھ نہیں ہوا جی ریحان بھائی میرے خیال سے واپس آ جائیں گے ابھی انٹرنیٹ اگر کنیکٹ کر جائے جی بھائی جی نو پرابلم مجھے مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کا ایک سکینڈل بھی چلا تھا بورا لڑکی والا وہ راشن بیگ والا اور انہوں نے ایک ویڈیو ڈال دی تھی کہ جی آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ پہلے میں تمہارے گھراؤں گا پہلے میں تمہیں پیوں گا اور تمہارے ساتھ چائے پیوں گا پھر اس کے بعد میں تمہیں کچھ دوں گا وہ راشن دوں گا وہ کیا سینٹرل تھا جب آپ پبلک فگر آتے ہیں تو آپ کے پاس اس طرح کے بہت سارے لوگ مسائل پیدا کرتے ہیں ان کے اپنے 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 موٹیوز ہوتے ہیں ہوا ساتھ سرگان لیکن ایف آئی اے کو اگرہ ہم دے دیتے ہیں ہم تمام چیزوں جو لائن آدھر ہلو جی 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 آواز آ رہی ہے دادا بھائی میں بند ٹوٹ گیا ابھی وہ خبر آ رہی ہے اچھا یہ بڑا ایک بارش بہت ہونی ہے آپ لوگ پریڈکشن کہاں سے لیتے ہیں ویسے تو میٹ ڈیپارٹمنٹ بھی دیتا ہے لیکن میں بی بی سی ویدر سے اٹھاتا ہوں میں جس جس سورس پر الائی کرتا ہوں وہ بی بی سی ویدر کا ہے کراچی وہ تو لوگ بتا رہے ہیں وہ جو منسٹر ہیں خاتون آپ ان کو وٹس اپ کرتے ہیں ہاں بھئی موسم بتاؤ کیا چل رہے جانی جانی کا لفظ اٹھا دو پوچھتے ہیں جانی نہیں ویسے پوچھ رہے ہیں ہاں بھئی موسم کیسا چل رہے نہیں یار ابھی تک تو کبھی ان سے پوچھے ان سے کبھی ڈیٹا ابھی کبھی ان سے ڈیٹا لیا ہے آپ نے کہاں کا ڈیٹا موسم کا اور کونسا ڈیٹا لینے بھائی منسٹر سے اور کیا لیں گے آپ نہیں خاتون منسٹر کی بات کر رہے ہو کس کی بات کر رہے ہو ہاں خاتون منسٹر بھائی جو ہے نا منسٹر ہماری تو ڈیٹا کسی اس کا لوں گا ان سے بھائی بارش کا ڈیٹا یار بارش بارش موسم موسم ان سے نہیں پوچھیں گے اور کیا لینے ان کا شرما آگئے پگلے چا پسند ہے ٹھیک ہے اچھا یہ پوری سینریو میں آپ کو ٹوٹر پہ لوگ آ سکتے ہیں کہاں آ سکتے ہیں جو آپ کو جوائن کرنا چاہے میں ایکٹیو ہوں میرا پروفائل ہے فیس بک پروفائل ہے اس کے لئے میں ٹوٹر پر ہوں میں ایم ریحان ہاشمی کے ایڈ ہوا ہوں میں دکھا دیتا ہوں ابھی سب کو اچھا آپ کا فیس بک پہ زیادہ یہ کہاں ہے ابھی تو سڑک پر ہوں گٹر صاف کر رہا ہوں بھائی پانی بارش کا پانی صاف کر رہا ہوں لیکن دونوں جگہ پر ہوں کیونکہ آپ میرے بولنے پر آ گئے ہیں اس لئے آپ کی مفت پرموشن بھی ابھی ہوگی اچھا ایم ریحان ایم ریحان ہاشمی یہ ٹوٹر پر ہے ٹوٹر پر نا یہ میں بھی کھول دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ صحیح ریحان آشمی کو وہ فالو کر لیں اور یہ جو ہے اچھا ایک مجھے بات بتائیں امینو لکھ صاحب آپ کے دوست ہیں آپ کی پارٹی گئیں یا نہیں ہے تو یہ ہی نہیں پتہ دلتا کونسا امکیوم کونسا والا ہے امینو لکھ امکیوم پاکستان کا حصہ ہے اور فیڈل گورنمنٹ فیڈل منسٹر نہیں آپ کی دوستی ہے ان سے عزت اور احترام کا رشتہ ہوتا ہے دوستی نہیں رکھتا میں دوستی کسی سے نہیں رکھتا عزت عزت اور احترام کا رشتہ ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آئی ٹی منسٹر اس طرح ان کو مطلب صحیح لگتے ہیں خالد مقبول صاحب اور یہ ہم ان کی شخصیت نہیں ہم ویسے بات کر رہے ہیں کہ آئی ٹی منسٹر اگر کوئی دے رہا ہو جیسے اگر آپ ہاکی کے پلیئر نہیں ہیں اور آپ کو ہاکی کھیلنے کے لئے دو لے تو آپ بولیں کہ لیکن میں تو خالد مقبول سے ملنے گیا تھا کرپٹو کرنسی کی پریزنٹیشن کے لئے انہوں نے بولا بیٹھا مجھے ویٹس اپ چلانا نہیں آتا مجھے منسٹری ایسی دے دی ہے کیونکہ کراچی ہمیں تو یہ اتفاق ہوگا میں مثال دوں اگر برانہ مانو وقار زکا این ای ڈی کا جس کے لئے لوگ ترستے ہیں این ای ڈی اسی سے پڑھنے کے لئے اس سے پاس آؤڈ انجینئر ہے ہے نا لیکن وقار زکا صحافتی حلقے میں ایک بہترین ملٹی کریکٹر صحافی کے نام سے جو نا وہ مشہور ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے ریسرچ کر کے کام کیا ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہو جو خالد مقبول کرتے ہیں ان کے بعد جاؤ میرے ویٹس اپ بھی مجھے چلانا نہیں آتا خود بولا انہوں نے تم کو اگر اتنا دیکھو یہ تو اخلاص تو دیکھو نا یہ بہت بڑے آؤ پاؤ کے ساتھ رہتے ہیں کہ ارے اخلاص یہ کہہ بات ہوئی مطلب تمہیں سمجھ کے انہوں نے صحیح بات کہہ دی تم کو تو تم کو تو بہت احترام کرنا چاہیے بھولا یہ تو کوئی سچے لوگ ہیں ابے بھائی میں مجھے یہ والا نشاہ کرنا ہے جو آپ کھاتے ہیں نا مین پوری گھٹکا جو بھی آپ کو پسند ہے یہ والا کرنا ہے جس کے بعد میں ایسا گھما ہوں یہ مجھے نہیں آتی ٹیکنیک جو آپ کو آتی نا ایسے آپ یوں گھما کے لے کے جاتے ہیں مطلب دیکھیں امینو لکھ صاحب کو ہم نے بولا کہ بھائی ایمکی ایم کے لوگوں کو اگر آئیٹی منسٹری مل گئی ہے ان کے ٹویٹر پہ تھا سارا کوئی ڈو میسائل یہ انہوں نے اپنے ٹویٹر پہ ابھی تک کوئی بات نہیں لکھی تھی فاٹا کے انٹرنیٹ کے لئے کس کے لئے جب بولا تب میں نے کہنے لگے ابھی تک بھائی ہمیں منسٹری یار ایک بندے کو منسٹری ملتی خیر یہ کلک ٹاپک ہو جائے گا لیکن میں آپ سے ویسے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اچھا یہ آپ کے ٹویٹر پہ یہاں فالو کر رہے ہیں یہی اکاؤنٹ ہے آپ کا جی جی یہ ہے اچھا تو یہاں پر ان باکس کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ کن کن لوگوں کو ریپلائی دینا چاہتے ہیں کن کن مسئلوں پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ ذرا آپ نے پہلے بھی بتا ہے ایک دفعہ دوبارہ بتا دیں تاکہ لوگ آپ کو فالو صحیح جگہ کر لیں ہاں یہی ہے میاں بیوی کے جھگڑے کے علاوہ باقی سارے مسئلے پر بات کر سکتا ہے اچھا یہ بتا ہے کانسلر کا کام یہ ہوتا ہے نا کہ اگر ڈیورٹس لے کر اس کے پاس جائیں تو وہ بچا لے وہ تو ڈائریکٹ سائن کر کے دیتے تھا بھائی یہ لو جاؤ ڈیورٹس بچانے کا کام بھی تو کانسلر کا ہوتے نہیں ہوتا ہاں ایسا ہی ہے کانسلر کا ہم نے تو کوئی نہیں کوئی طلاق بچتے ہوئے نہیں دیکھی کانسلر کی وجہ سے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں ایک مکروغ فیل ہے الہدگی اختیار کرنا نا اور کوشش یہ کرنی چاہیے کیونکہ جب ایم کیوں کے پاس پنچائد بھی ہوا کرتی تھی ماضی میں بلدیاتی دور میں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ صلح صفائی سے مسئلہ حلو طلاق واقع نہ ہو اور اگر خدا نہ خاصلہ اس کے باوجود بھی ہوتا ہے تو وہ ڈاکومنٹری ریکوائرمنٹ ہے وہ الہدہ چیز ہے آپ نے کوئی بوری بوری اٹھائی کبھی کبھی آپ کو بولا جاؤ اور بوری بوری تیار کرنا آج بوری نکالی ہے میں نے نالے میں سے جس کی ایسا پانی بھسا بدا صحیح ٹھیک ہے تینکیو ریان بھائی تینکیو سو مچ آپ نے بہت زیادہ ٹائن دے دیا اور ایک آپ ایسے ارجنٹ بسنس پہ کبھی آگئے ہم سب کو کال کر رہے تھے سب میں سے آپ آئے ہیں یہ بڑی بات ہے باقی کرٹسزم اپنی جگہ لیکن آپ کرٹسزم فیس کرنا ہے اللہ تعالی آپ کو توفیق عطا فرمائے کراچی کے لئے کام کرنے کے لئے لیکن کراچی کی بہت بجائی یہ خدا کی قسم اوکے جی اللہ حافظ جی اسی طرح جتنے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں جی کراچی کے لئے یہ بڑا میں تو بڑا غصے میں شروع کیا تھا شو اور میں اسی طرح نمبر ملاتے ملاتے کسی نے بولا ریحان حاشمی کو ملا میں نے ملا دیا اور وہ آگے بات کرنے کے لئے میئر کراچی جو ہیں ان کے لئے ہم چاہتے ہیں کہ سب کو ان کا نمبر دے دیں یا ان سے بات کریں مصطفیٰ کمال مجھے ایک اچھا سلوشن لگتا ہے یا مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس جیار ایک مطلب ایک نظر آ رہا ہوتا ہے بندے کا وسیم اختر صاحب اوکے وسیم اختر صاحب کا نمبر جو ہے یہ مل جی وسیم صاحب آپ کو کال ملا رہے ہیں کتنے لوگوں لگتا ہے کہ نہ اٹھائیں تو نمبر دے دینا چاہیے اچھا بھئی میں یوٹیوب پر اب یہ کروں گا سب کچھ یوٹیوب پر آ جائے میں تھوڑا کھانا کھالوں کافی دیر سے کر رہا تھا کراچی کے لیے بھائی آج سے بھرپور مہم شروع کر دی ہے ایز ای سیویل انجینئر اینڈی کے جتنے میرے دوست ہیں میں نے ان سے کہا ہے کہ سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کے دیپارٹمنٹ میں یہ جو ڈرینیج کا مسئلہ ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹ بتائیں میں آپ سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں ٹیم وکار وکارزکا.net پر بھیجیں اور ہمیں سلوشن نکالنا ہے کہ بھئی کچھرے سے بجلی کیسے بنا سکتے ہیں ہم باقی کیا سہولتیں یہاں پر پروائیڈ کر سکتے ہیں ڈرینیج کے سسٹم کو جتنے سیویل انجینئر دیکھ رہے ہیں میرے بیج میٹ دیکھ رہے ہیں دیکھو بھئی ہم نے ٹیکنیکل نالیج تو لیو یہ نا ہاؤ مل کر سلوشن نکالتے ہیں دوسرے کوئی گالی دینے سے جکت مانتے سے کیا فرق پڑے گا تو میرا آپ سے وعد ہے ایز سیویل انجینئر فرام اینڈی یونیورسٹی آئیل میک شور کہ باقی جیسے مسئلوں کے حل نکالیں کراچی کے ڈرینیج کا مسئلہ کا حل اور باقی جتنا کچھرہ اٹھانے کا سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کا یہ میں آپ کو حل انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کر کے دکھاؤں گا صرف باتیں چوب نہیں کرنے آئے بھائی